آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے دو معمولوں پر تو پھر جمہور کے نزدیک وہ صورت جائز ہے جب مجرور مقدم ہو جبکہ امام فرہ کے نزدیک مطلقاً تمام صورتیں جائز ہیں اور امام سیبوے فرماتے ہیں کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے بھئی میں نے تفصیل بیان کی تھی صاحبِ کافیہ نے بھئی آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ معطوف جو ہے معطوفن علی کے حکم میں ہوتا ہے یعنی اگر معطوفن علی فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا اگر معطوفن علی مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول ہوگا اگر معطوفن علی خبر ہے تو معطوف بھی خبر وغیرہ ہوگا اور نیز میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو معطوف ہوتا ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے نیز اسی طرح یہی حکم بدل کا بھی ہے کیونکہ بدل وہ تابع ہے بعد میں آ رہا ہے اور وہ مقصود ہے اور جو مطبوع کو ذکر کیا گیا اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا تھا جانی زیدن اخوکا یہ جو زید مبدل منہو ہے اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا تھا اور اخوکا یہ کیا ہے مقصود ہے تو یہاں پر مقصود جو ہے وہ تابع بن رہا ہے اس پر عامل داخل نہیں اور جو غیر مقصود ہے اس پر عامل براہ راست داخل ہو رہا ہے تو چنانچہ علماء نحف فرماتے ہیں کہ بدل چونکہ مقصود ہے لہذا یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے یعنی اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے جانی زیدن اخوکا یہ گویا اسی طرح ہے جانی زیدن جانی اخوکا اور اسی طرح یہ جو معتوف ہے یہ بھی تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی معتوفن علی جس طرح مقصود ہوتا ہے اسی طرح معتوف بھی مقصود ہوتا ہے تو گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے جانی زیدن و عمرن تو یہ عمر کیا ہے تابع ہے یہ معتوف ہے اور یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے گویا اس پر یہ جاہ دوبارہ داخل ہو رہا ہے جانی زیدن جانی عمرن پھر چونکہ دو دفعہ ایک چیز کو ذکر کیا جائے وہ پسندیدہ نہیں لہذا اس دوسرے جاہ کو ختم کر کے اس کی جگہ کیا لے آئے حرف عطف لے آئے تو اب یہ حرف عطف نائب ہے اس عامل کا یہ نائب ہے اس عامل کا تو جانی زیدن و عمرن تو یہ عمر کا ہم نے عطف کس پر کیا زید پر اور زید کیا ہے معمول ہے فائل ہے اور فائل پر کیا آتا ہے رفع معلوم ہو کوئی عامل ہے جس نے رفع دیا ہے تو پیچھے جاہ فائل وہ ہوا عامل اور زیدن کیا ہوا معمول تو جب آپ عطف کرتے ہیں ایک عسم کا ایک معمول پر تو یہ بالاتفاق جائز ہے کیونکہ یہ حرف عطف ایک عامل کا نائب بن جاتا ہے آپ نے عمر کا عطف کس پر کیا زید پر اور زید کیا ہے معمول ہے تو آپ نے ایک عسم کا ایک معمول پر عطف کیا اور اس کے اندر جو اور حرف عطف جو ہے وہ اس عامل کا نائب بن جائے گا وہی جاہ جو زید میں عمل کر رہا ہے آگے عمر کے لیے صرف واؤ لے آئے آپ گویا یہ اس جاہ کا نائب ہے اور حرف عطف کمزور ہے ایک کا نائب تو بن سکتا ہے ایک سے زیادہ کا نائب نہیں بن سکتا تو یہ جو واؤ ہے یہ نائب ہے جاہ کا دوبارہ جاہ لانے کی ضرورت نہیں تو جاہ زیدن و عمرن یہ عطف ہے کس پر علا معمول عاملن یہ عطف ہے دوہرہ زبان سے دوہرہ یہ عطف ہے علا معمول عاملن ایک عامل کے معمول پر عطف ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ حرف عطف ایک عامل کا نائب بن جائے گا اور اگر آپ دو معمولوں پر عطف کرتے ہیں مثلا زرابہ زیدن عمرن زید نے عمر کی پٹائی کی تو زرابہ فیل یہ ہے عامل اور زیدن یہ ہے فاعل یہ بھی اس کا معمول اور عمرن یہ مفعول ہے اس میں بھی زرابہ نے عمل کیا تو زیدن اور عمرن یہ معمول ہو گئے اور زرابہ کیا ہے عامل ہے تو ایک ہی عامل ہے اور اس کے دو معمول ہیں تو اب آپ دو عطف کرنا چاہتے ہیں ان دو معمولوں پر چنانچہ آپ کیوں کہتے ہیں زرابہ زیدن عمرن و بکرن خالدن آپ بکر کا عطف کرتے ہیں زید پر زید مرفو تھا تو بکر پر بھی کیا پڑھتے ہیں رفع اور خالدن کا آپ عطف کرتے ہیں عمرن پر اور عمرن منصوب تھا تو خالدن بھی کیا ہے منصوب تو آپ نے بکر اور خالد ان دو اسموں کا عطف کیا کس پر دو معمولوں پر اور وہ کیا ہیں زید اور عمر اور ان میں عامل ایک ہی ہے تو یہ بھی جائز ہے بل اتفاق کیونکہ درمیان میں جو وو حرف عطف آیا وہ ایک عامل کا نائب بن جائے گا اور ایک کا نائب تو یہ بن سکتا ہے تو زرابہ زیدن عمرن و بکرن خالدن یہ عطف بھی بل اتفاق جائز ہے اور دیکھو پہلا عطف کیا تھا پہلی صورت کیا تھی جانی زیدن و عمرن وہ کیا کونسا عطف تھا عطف علا علا معمول عاملین تھا عطف علا معمول عاملین واحدین واحد کی بھی قید لگا دو عطف علا معمول عاملین واحدین تھا اور اب دو معمول آگئے تو معمول کے لفظ کی تسنیہ لے آو معمولین کیونکہ علا جارہ داخل ہو رہا ہے حالتِ جری میں لے آو تو معمول کی تسنیہ کیا معمولانی اور اس پر علا جارہ داخل ہے عطف علا معمولین ہی ہو جائے گا یہ مجرور ہو جائے گا اور پھر اس کی اضافت کر دیں عامل کی طرف پہلے کیا تھا عطف علا معمول عاملین واحد تو اب معمول کی جگہ معمولین لے آئے اور نون اضافت سے گر گیا تو عطف علا معمولین عاملین واحد عطف کرنا ہے ایک عامل کے دو معمولوں پر ایک عامل کے دو معمولوں پر اور یہ بھی بالتفاق جائز ہے کیونکہ حرف عطف ایک عامل کا نائب بن جائے گا اور پھر تیسری صورت یہ تھی کہ عطف کرنا دو اسموں کا دو ایسے معمولوں پر جن کے عامل الگ الگ ہیں جیسے اس کی مثال ہم نے کتاب میں پڑھی تھی ما کل سودا اتم رتن و بیضا اشحمتن تو یہ ما مشابہ بھی لئیسہ ہے اور کل سودا ایے ماں کا اسم ہے تو کل مرفو ہے ماں کا اسم مرفو ہوتا ہے اور تمرتن یہ کیا ہے ماں کی خبر اور ماں کی خبر منصوب ہوتی ہے تو اب آگے بیضا اور شحمتن کا عطف کیا بیضا کا عطف کیا سودا پر اور سودا تو ہے مضافن علے اور مضافن علے مجرور ہوتا ہے مضاف اس کو جر دیتا ہے تو سودا کو کلن کا لفظ جو ہے وہ جر دے رہا ہے تو بیضا کا عطف کس پر ہوا سودا پر اور سودا میں عامل کون کلن اور شحمتن کا عطف کس پر ہوا تمرتن پر اور تمرتن یہ ماں مشابہ بھی لئیسہ کی خبر ہے تو اس کے اندر عامل ماں ہے تو دیکھو بیضا اور شحمت دو اسموں کا عطف کیا گیا سودا اور تمرت دو معمولوں پر ایسے دو معمول کے جن کے عامل مختلف ہیں تو یاد رکھئے اس کے اندر جمہور یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجرور مقدم ہو تو پھر یہ عطف جائز ہے ورنہ یہ عطف جائز نہیں وجہ یہ کہ ہم نے عربوں سے اس طرح سنا ہے عرب کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے کہ جب وہ مجرور مقدم ہو تو عطف کر دیا کرتے ہیں تو اس لئے یہ صورت جائز ہوگی اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے کہ مقدم جو ہے وہ مجرور نہیں ہے منصوب یا مرفوع ہے تو پھر جائز نہیں وجہ یہ کہ مسئلہ خلاف القیاس ہے کیونکہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ مجرور مقدم والی صورت بھی جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس صورت میں حرف عطف جو ہے وہ دو عاملوں کا نائب بنے گا کیونکہ جب آپ نے عطف کیا ہے دو معمولوں پر اور دونوں کے اندر عامل الگ الگ ہیں تو حرف عطف کتنے عاملوں کا نائب بن جائے گا دو کا اور یہ ضعیف ہے یہ حرف ہے لہذا یہ ایک کا نائب تو بن سکتا ہے دو کا نائب نہیں بن سکتا تو یہ مسئلہ خلاف القیاس ثابت ہے اور جو چیز خلاف القیاس ثابت ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے تو یہ اپنے مورد پر بند ہے جس پر ہم نے عربوں سے سنا ہے بھئی تو باقی صورتیں جائز نہیں ہوں گی جبکہ ماں فرہ فرماتے ہیں تمام صورتیں جائز ہیں جب ایک صورت جائز ہو گئی جب ایک صورت کا پتہ چل گیا کہ اس میں حرف عطف دو کا نائب بن رہا ہے تو باقی صورتوں میں بھی وہ دو کا نائب ہی بنے گا لہذا باقی تمام صورتیں بھی جائز ہیں تو امام فرہ عطف على معمولِ عاملینی اب دو عامل آگئے نا تو عامل کی بھی تصنیہ لے آؤ تو امام فرہ عطف على معمولِ عاملینی اس کو مطلقا جائز کہتے ہیں تمام صورتوں میں اور جمہور کہتے ہیں صرف مجرور مقدم ہو تو جائز ہے اور جبکہ امام سیبوہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی صورت جائز نہیں اور وہ جو مثالیں آئیں ہیں کچھ مثالیں جن کے اندر مجرور مقدم ہے تو وہ اس کے اندر تعبیل کرتے ہیں اور وہ جو مضاف ہے جو جر دینے والا ہے اس کو وہاں دوبارہ مقدر نکالتے ہیں چنانچہ وہ یہاں فرماتے ہیں ما کل سودا اتمرتن و بیضا اشحمتن اس کے اندر یہ بیضا پر کلن کا لفظ دوبارہ مضاف محضوف نکالیں گے اے وَكُلُّ بَيضَاءَ شَحْمَتَن وَكُلُّ بَيضَاءَ شَحْمَتَن کیونکہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ حرف عطف کمزور ہے وہ دو عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا پھر اس کے بعد صاحبِ کافیہ کی جو عبارت تھی اس پر اشکال ہوتا تھا عبارت یوں ہے مطن کی وَإِذَاءُ عُتِفَعَلَا عَامِلَيْنِ جب دو عاملوں پر عطف کیا جائے بھئی دو عاملوں پر تو عطف کی بات نہیں ہوئی عاملوں کے معمولوں پر عطف کی بات ہوئی ہے تو بظاہر عبارت صحیح نہیں لگ رہی تھی تو اکثر شارحین کیا فرماتے ہیں کہ یہاں عاملین سے پہلے معمولین کا لفظ مزاہ محضوف ہے اِذَاءُ عُتِفَعَلَا معمولَيْ عَامِلَيْنِ مختلفینی تو دیکھو معمولین کے لفظ کو یہاں مزاہ محضوف نکال لیں گے اور پھر ساری عبارت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اشکال ہوتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے پھر یہ معمولین کے لفظ کو حضف کیوں کیا ذکر کیوں نہیں کیا تو میں نے دو وجہیں ذکر کی تھیں شارحین جواب دیتے ہیں ایک یہ کہ صاحبِ کافیہ دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا سارا دارومدار عامل پر ہے عامل ایک ہوگا تو بل اتفاق جائز عامل دو ہوں گے تو پھر اس میں اختلاف ہے اور تین عاملوں کو تو ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ وہ تو بل اتفاق جائز نہیں ہے بھئی دو کے اندر اختلاف ہے اور ایک عامل ہو تو پھر بل اتفاق جائز ہے تو صاحبِ کافیہ نے مضاف معمول کو کیوں حضف کیا کیونکہ وہ بتلانا چاہتے تھے کہ اس مسئلے کا دارومدار عامل پر ہے معمول پر نہیں اور نیز اس لیے کیونکہ اگر معمولین کو ذکر کر دیتے تو معمول کے لفظ کا مقدم ہونا لازم آتا عامل کے لفظ پر حالانکہ نحو کے اندر عامل پہلے آتا ہے اور معمول بعد میں اکثر صورتوں میں اکثر صورتوں میں تو جب اکثر معمول جو ہے وہ عامل کے بعد آتا ہے تو یہاں پر انہوں نے معمول کے لفظ کو بھی عامل پر مقدم کرنا پسند نہیں کیا بھئی تو یہ دو جوابات شارحین ذکر فرماتے ہیں اور پھر دو اور تقریریں بھی کی تھی صاحبِ جامی نے اس کی اس عبارت کو حل کرنے کی اور فرمایا تھا کہ وَإِذَا عُطِفَ کہ اِذَا عُطِفَ اس کے اندر ضمیر اسی کے مستر کو راجع ہے اِذَا عُوْقِعَ الْعَطْفُ اِذَا عُوْقِ جب عطف کو واقع کیا جائے یعنی جب عطف ہو جائے اور آگے بتلایا تھا عَلَى عَامِلَيْنِ اس کو عطف سے نہ جوڑیں عطف سے آپ جوڑیں گے پھر معاملہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ عَامِلَيْن پر تو عطف نہیں ہے بلکہ عطف تو کس پر ہے معمولین پر تو عَلَى عَامِلَيْن کو آپ عطف سے نہ جوڑیں بلکہ اس کو بیناءن سے جوڑیں کس سے؟ بیناء سے کہ یہ عَلَى بِنائیہ ہے سبب اور علت بیان کرتا ہے تو بیناءن یہاں نکال لیں اور بیناءن مفعول لہو ہے مفعول لہو کسے کہتے ہیں جو ماں قبل فیل کی علت بیان کرتا ہے ذرب تہو تعدیباً میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے اور پھر میں نے بتایا تھے کہ مفعول لہو دو قسم کے ہوتے ہیں کبھی فیل پہلے ہوتا ہے اور مفعول لہو بعد میں اور کبھی مفعول لہو پہلے ہوتا ہے اور فیل بعد میں ہوتا ہے جیسے ذرب تہو تعدیباً میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے دیکھو ذرب پہلے ہے اور عدب کا سکھنا اس کے بعد ہے اور کبھی مفعول لہو پہلے ہوگا قَعَتُ عَنِ الْحَرْبِ جُوبْنَان میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے میں جنگ میں نہیں کیا میں نے شرکت نہیں کی تو قَعَتُ عَنِ الْحَرْبِ میں جنگ سے بیٹھا جو بنان بزدلی کی وجہ سے اب دیکھو بزدلی پہلے سے ہے اور جنگ سے بیٹھنا بعد میں ہے اس بزدلی کی وجہ سے بیٹھنا ہے تو لہذا یہاں دیکھو فیل مؤخر ہے مفعول لہو پہلے ہے اور فیل مؤخر ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وَإِذَا عُطِفَ بِنَا أَنْ عَلَى وَجُودِ عَامِلَيْنِ عاملین سے پہلے وجود کا لفظ بھی نکال لیں اِذَا عُطِفَ بِنَا أَنْ عَلَى وَجُودِ عَامِلَيْنِ جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے جیسے کیا تھا قَعَتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے تو یہاں بھی اِذَا عُطِفَ بِنَا أَنْ عَلَى وَجُودِ عَامِلَيْنِ جب عطف کیا جائے دو عاملوں کے وجود کی وجہ سے ان کی وجہ سے عطف کیا جائے تو یہ ایک اور جبکہ بعض شارحین کہتے ہیں انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں عطف کا لغوی مانا کر لیں عطف وہ جو نح میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک لفظ پر دوسرے لفظ کا عطف کیا جاتا ہے وہ نہ مراد لیں بلکہ یہاں عطف کا لغوی مانا کر لیں اور عربی زبان میں عطف کے مانے ہیں مائل کرنا جھکانا ایک چیز کو ایک چیز کو دوسری چیز کے قریب کرنا تو کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ اور جب مائل کیا جائے عَلَى عَامِلَيْنِ کس پر؟ دو عاملوں پر یعنی جب دو اسموں کو دیسے دیکھو مَا كُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَتَن وَبَيْزَاءَ شَحْمَتَن اور ہم نے ان کا عطف کس پر کیا؟ سعودہ اور تمرہ پر تو گویا دو اسموں کو ہم نے مائل کیا اور ان کو بھی ان کے عامل کا معمول بنا دی جب معمول پر عطف ہوا تو یہ بھی کیا بن گئے؟ معمول تو گویا دو اسموں کو مائل کیا گیا جھکایا گیا قریب کیا گیا عاملوں کے تاکہ یہ بھی ان کے کیا بن جائیں؟ معمول بن جائیں تو عطف کا لغوی مانا کر لیں لیکن میں نے بتایا سب سے بہترین تقریر کیا ہے؟ کہ ہم معمولین کا لفظ مزاق محضوف نکال لیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَعْمُولَ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تو بات ٹھیک بن جاتی ہے اور پھر صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ عاملین کے ساتھ مختلفین کی قید لگائی کس کے؟ مختلفین کی قید لگائی کہتے ہیں یہ صرف بعض لوگوں کے وہم کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی وہم کرنے والا یہ وہم نہ کرے کہ جہاں پر جہاں پر عامل سانی حین اول ہو تو وہاں کوئی یہ وہم نہ کرے کہ یہ بھی شاید اسی قبیل سے ہے جیسے تو یہاں زربہ زربہ کیا ہے؟ دو دفعہ آیا ہے تو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ دو اسموں کا عطف ہو رہا ہے دو ایسے معمولوں پر جن کے عامل دو ہیں جن کے عامل دو ہیں کہتے ہیں نہیں یہاں پر عامل پہلا زربہ ہے ایک ہی عامل ہے اور دوسرا زربہ اسی کی تاقید ہے کیونکہ ایک لفظ کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو یہ اس کی تاقید کہلاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور اشکال ہوا تھا کہ یہاں پر جو جزا آئی ہے وہ شرط کے مطابق نہیں کیونکہ شرط کے اندر ہے وَإِذَا عُوتِفَ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ یہاں اِذَا آیا اور اِذَا یقین کے لیے آتا ہے جن چیزوں میں شک ہون کے لیے اِن نہیں لاتے بھئی اِن جَعَزَیْدٌ فَأُقْرِمْكَ اگر زید آیا تو میں اکرام کروں گا آپ کا معلوم ہوا دیکھو زید کا آنا یقینی نہیں اس لیے میں نے اِن استعمال کیا اور جو چیز یقینی ہو وہاں اِذَا استعمال کرتے ہیں اِذَا جَعَزَیْدٌ فَأُقْرِمُكَ جب زید آئے گا تو پھر میں آپ کا اکرام کروں گا معلوم ہے اس کا آنا یقینی ہے تو یہاں اِذَا آیا اِذَا عُتِفَا اور عُتِفَا ماضی کا سیغہ آیا ماضی بھی یقین پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جو ایک چیز ہو چکی ہے تو اس کا وقوع یقینی ہے اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور جزا ہے لم یجوز جائز نہیں ہے تو یہ جزا شد کے مطابق نہیں کیونکہ معنی کیا بن گیا وَإِذَا عُتِفَا وَجَبْ عَتَفْت کیا جائے عَلَى عَامِلَيْنِ عَلَى مَعْمُولَ عَامِلَيْنِ کس پر دو عاملوں کے دو معمولوں پر لم یجوز تو یہ جائز نہیں ہے جب عطف کیا جائے بھئی جب عطف کر لیا گیا پھر لم یجوز کا کیا مانا جب دو عاملوں کے دو معمولوں پر عطف کر لیا جائے لم یجوز تو یہ جائز نہیں ہے تو جب عطف کر لیا گیا تو پھر عدم جواز کا کیا مانا تو اس کا جواب دیا تھا کہ بھئی یہاں مراد یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے اگرچہ صورت کے اعتبار سے آپ نے عطف کر دیا لیکن وہ صورت کے اعتبار سے عطف ہے ظاہر کے اعتبار سے عطف ہے حقیقت کے اعتبار سے اور عربی زبان کے اعتبار سے یہ جائز نہیں تو صورتاً جائز ہو گیا آپ نے عطف کر دیا صورتاً جائز ہو گیا لیکن حقیقتاً جائز نہیں عربی زبان کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے تو اب کیا ہوئی جزا شرط کے مطابق ہو گئی دونوں میں مطابقت آ گئی اب آئیے بھئی آج کے سبق پر پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں مطن مل گیا سارا تو کہتے ہیں تابع ایسا تابع ہے دیکھو تابع نقرا ہے اور یقرر فیل آیا اور نقرا کے بعد فیل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت تو تابع ایسا تابع ہے جو مطبوع کے عمر کو یعنی مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے فی نسبتی نسبت میں اور فی شمول یا شمول میں یاد رکھو تاقید جو ہے مطبوع کے حال کو پکا کرتی ہے نسبت میں یا شمول میں دیکھو مثالوں سے وضاحت ہوگی مثلا مثلا میں اپنے ایک ساتھی کو بتلاتا ہوں جا انی امیر المؤمنین میرے پاس حضرت امیر المؤمنین تشریف لائے تھے تو سننے والا گمان کر سکتا ہے کہ امیر المؤمنین تو اتنے بڑے آدمی ہیں وہ خود کہاں آئے ہوں گے انہوں نے اپنا کوئی قریبی آدمی کوئی سیکیرٹری وغیرہ بھیج دیا ہوگا تو حقیقت میں امیر المؤمنین نہیں آئے بلکہ ان کا سیکیرٹری آیا ہے لیکن سیکیرٹری کا آنا بھی اسی طرح ہے جیسے امیر المؤمنین کا آنا ہے تو اسی لیے یہ جو متقلم نے کہا جا انی امیر المؤمنین یہ اس سے حقیقتاً امیر المؤمنین نہیں مراد بلکہ ان کا سیکیرٹری مراد ہے لیکن سیکیرٹری کا آنا بھی کس کی طرح ہے امیر المؤمنین کے آنے کی طرح ہے گویا وہ کلام کو مجاز پر محمول کر لیتا ہے کس پر محمول کر لیتا ہے مجاز پر محمول کر لیتا ہے تو اس کا علاج پھر متقلم پہلے سے ہی کر لیتا ہے کہ وہ امیر المؤمنین کو دوبارہ لے آتا ہے جا انی امیر المؤمنین امیر المؤمنین تو یہ جب دوسرا امیر المومنین آیا یہ پہلے کے لئے تاقید بن گیا اور اس نے امیر المومنین کو پکا کر دیا اور بتلا دیا کہ امیر المومنین بول کر خود امیر المومنین ہی مراد ہیں کوئی ان کا قریبی سیکرٹری وغیرہ مراد نہیں تو دیکھو تاقید نے مطبوع کو دیکھو جانی امیر المومنین اور پھر دوبارہ لائے میں امیر المومنین تو پہلا امیر المومنین یہ کیا ہے مطبوع اور دوسرا امیر المومنین کیا ہے اس کی تاقید توجہ ہے تو پہلا امیر المومنین وہ ہے مطبوع اور مؤکد اور دوسرا امیر المومنین ہے تاقید تو لہٰذا یہاں امیر المومنین کی طرف نسبت ہو رہی تھی آنے کی کہ وہ تشریف لائے ہیں مخاطب کا کیا خیال تھا کہ شاید وہ نہیں آئے ہوں گے ان کا سیکرٹری آیا ہوگا لیکن اگلے امیر المومنین نے آ کر اس پہلے امیر المومنین کو پکا کر دیا نسبت کے اندر کہ آنے کا فعل امیر المومنین نے ہی کیا ہے کوئی اور نہیں آیا تو دیکھا مجاز کا احتمال ختم ہو گیا سننے والے کا خیال تھا شاید یہ کلام مجاز پر محمول ہے مجاز کسے کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا جیسے شیر کا لفظ کس کے لئے وضع ہے جنگلی درندے کے لئے لیکن کبھی کبھار یہ بہادر آدمی کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے ہم مثلا مسجد میں بیٹھے ہیں ہمارا ایک ساتھی اندر داخل ہوا مسجد کے دروازے سے میں کہتا ہوں جا آسدن شیر آ گیا اب دیکھو یہاں پر شیر تو جنگلی درندے کو کہتے ہیں اور یہاں تو کوئی جنگلی درندہ نہیں آیا معلوم ہوا شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے اس کو کہتے ہیں مجاز لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا تو یہاں پر بھی جب میں نے کہا تھا جا آمیر المومنین امیر المومنین دو دفعہ کہا اگر میں ایک دفعہ کہتا تو سننے والے کا کیا خیال ہوتا کہ شاید یہ کلام مجاز پر محمول ہے یعنی امیر المومنین سے امیر المومنین نہیں مراد بلکہ ان کا سیکیرٹری مراد ہے معلوم امیر المومنین کا لفظ وہ وضع تو ہے امیر المومنین کی ذات کیلئے اور استعمال کس کے لئے ہو گیا ان کے سیکیرٹری کے لئے تو وہ کلام کو مجاز پر محمول کر سکتا تھا تو جب میں نے دوبارہ امیر المومنین کہا تو دوسرے امیر المومنین نے پہلے امیر المومنین کے لفظ کو پکا کر دیا کہ امیر المومنین بول کر وہ ہی مراد ہیں کوئی ان کا سیکیرٹری مراد نہیں اس کلام کو مجاز پر نہ محمول کرنا خود امیر المومنین ہی میرے پاس تشریف لائے تھے یا میں یوں کہتا ہوں جانی امیر المومنین نفس ہو جانی امیر المومنین نفس ہو میرے پاس امیر المومنین خود تشریف لائے تھے تو یہ نفس ہو بھی تاقید ہے یہ امیر المومنین کی کیا ہے تاقید ہے نفس امیر المومنین تو امیر المومنین کہلو یا نفس امیر المومنین کہلو یا یوں کو امیر المومنین کہلو یا نفس امیر المومنین یعنی ذات امیر المومنین کہلو ایک ہی بات ہے جو امیر المومنین ہے وہی کیا ہے نفس امیر المومنین ہے وہی ان کی ذات ہے بھئی تو معلوم ہوا کہ تاقید کیا فائدہ دیتی ہے اپنے مطبع کو پکا کر دیتی ہے تاقید کیا ہے اپنے مطبوع کے حال کو پکا کر دیتی ہے یہاں پر بھی دوسرے امیر المومنین نے پہلے امیر المومنین کو کیا کر دیا پکا کر دیا تو تاقید وہ ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے حال کو پکا کرتا ہے فن نسبتی کس چیز میں نسبت کے اندر امیر المومنین کی طرف آنے کی نسبت ہو رہی تھی کس کی آنے کی کہ وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں تو اس ثانی امیر المومنین نے یا آگے جو نفسہو آیا انہوں نے امیر المومنین کو پکا کر دیا کہ جو آنے کی نسبت ہو رہی ہے وہ امیر المومنین ہی کی طرف ہے ان کے سیکیرٹری کی طرف نہیں ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ تاقید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے امر کا کیا معنی حالت بیاغ صاحب جامع بھی بیان کریں گے التاقید ایسا تابع ہے یقرر امر المطبوعی جو اپنے مطبوع کی حالت کو پکا کر دیتا ہے فی نسبتی نسبت میں او فی شمولی یا کس کے اندر شمول کی اندر شمول یعنی اس میں عموم پیدا کر دیتا ہے مثلا دیکھو میں نے آپ سے کہا جانی طلبت درجت رابعہ میرے پاس درجہ رابعہ والے طلبہ آئے تو سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ بھئی سارے نہیں آئے ہوں گے دو چار آئے ہوں گے دو چار آئے ہوں پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں یا نہیں میرے پاس درجہ رابعہ والے آئے تھے جب دو چار آئے ہیں پھر بھی کیا کہہ دیتے ہیں میرے پاس درجہ رابعہ والے آئے تھے سارے آ جائیں پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس درجہ رابعہ والے آئے تھے تو ہم عام کلام میں استعمال کرتے رہتے ہیں ایک جماعت کی طرف ایک چیز کی نسبت کر دیتے ہیں اور ان ساروں نے وہ فیل نہیں کیا ہوتا ان میں سے بعضوں نے وہ فیل کیا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا میرے پاس کس درجہ والے آئے درجہ رابعہ والے آئے تو اب سننے والے کا خیال ہو سکتا تھا کہ درجہ رابعہ والے وہ تو مثلا پچاس طلبہ ہیں وہ سارے نہیں آئے ہوں گے ان میں سے کچھ آگئے ہوں گے معلوم ہوا یہاں درجہ رابعہ کے طلبہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیونکہ حقیقی معنی تو کیا تھا درجہ رابعہ کے طلبہ بہن وہ پچاس کے پچاس مراد ہیں وہ پچاس کے پچاس مراد ہیں لیکن یہ سب کے لئے استعمال نہیں کیا بلکہ بعض کے لئے استعمال کیا تو یہ بھی اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا تو یہاں بھی وہ مجاز کا وہم کر سکتا تھا تو آگے میں پھر تاقید لے آتا ہوں کلہم جانی طلبت درجہ رابعہ میرے پاس درجہ رابعہ والے آئے تھے کلہم سارے کے سارے دیکھا اس کلہم نے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا سننے والا خیال کر سکتا تھا دو چار آئیں ہوں گے دس آئیں ہوں گے لیکن جب میں نے کلہم کہا اس نے شمول کا فائدہ دیا کہ سارے افراد اس حکم کے اندر شامل ہیں وہ سارے مجیعت کے اندر شامل ہیں سب آئے ہیں بھئی تو یہاں پر دیکھو یہ طلبہ تُو درجہ بلکہ قوم کرلو قوم کا لفظ لے وہ ذرا مختصر ہو جائے گا کلام جانی القوم القوم کا کیا معنی وہ لوگ توجہ ہے اردو میں قوم کا الگ معنی ہے عربی میں قوم کا الگ معنی ہے عربی میں قوم کہتے ہیں تین سے لے کر دس تک مردوں کی جو جماعت ہے اس کو قوم کہتے ہیں کتنے افراد ہونے چاہیے تین سے دس تک اس جماعت کو قوم کہتے ہیں اور اس میں عورتیں داخل نہیں ہاں کبھی کبھی عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں لیکن طبعاً مردوں کے تابع ہو کر داخل ہو جاتی ہیں ویسے وہ داخل نہ ہوتی ہیں مثلاً آٹھ آدمیوں کی ایک جماعت ہے میں آپ سے کہتا ہوں جانی القوم ترجمہ کریں میرے پاس وہ لوگ القوم معین لوگ ہے نا علی فلام ہے جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے تو آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی سارے نہیں آئے ہوں گے چار پانچ آگئے ہوں گے تو آگے میں کہتا ہوں کلہم وہ سارے کے سارے آئے تھے تو جانی القوم کلہم تو یہاں دیکھو یہ کلہم نے شمول کا فائدہ دیا کہ یہ پیچھے جو القوم کا لفظ آیا تھا یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے صرف بعض کو شامل نہیں ہے تو دیکھو اس تاقید نے شمول کا فائدہ دیا اس نے اپنے مطبوع کے حال کو پکا کر دیا کس چیز میں شمول میں تو یہ معنی ہے التاقید تابع یقرر امر المطبوعی تاقید ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کی حالت کو پختا کرتا ہے اس کو پکا کرتا ہے فی نسبتی نسبت میں او فی شمولیہ شمول میں بات سمجھ میں آگئی آئیے اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے بھئی کہتے ہیں اتاقید تابع یقرر امر المطبوعی ای حالہ و شانہ عند السامعی بھئی مطن میں تو آیا تھا امر المطبوع میں نے کیا بتلایا امر کا کیا معنیہ حالت وہی بیان کر رہے ہیں ای حالہ و شانہ یعنی مطبوع کی حالت اور شان حال اور شان کا ایک معنی ہے مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے عند السامعی کس کے نزدیک سامع کے نزدیک متقلم کو تو پتا ہے جب میں نے کہا جانی امیر المومنین مجھے تو پتا ہے کہ امیر المومنین آئے تھے لیکن سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ وہ نہیں آئے ہوں گے ان کے سیکیرٹری آئے ہوں گے یا میں کہتا ہوں جانی القوم کلہم یہ قلہم میں نہ کہوں پھر بھی مجھے تو پتا ہے کہ اس قوم کے سارے افراد آئے تھے لیکن مخاطب کو تو پتا نہیں تو یہ جو مطبوع کی حالت کو پکا کیا تاقید نے کس کے نزدیک پکا کیا متقلم کے نزدیک یا مخاطب کے نزدیک مخاطب کے نزدیک بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ مطاقید مطبوع کے حال کو پکا کرتی ہے کس کے اعتبار سے سامع کے اعتبار سے یعنی مخاطب کے اعتبار سے کہتے ہیں اے حالہو وشعنہو عند السامعی یعنی مطبوع کے جو حال ہے اس کو یہ تاقید پکا کرتی ہے عند السامعی کس کے نزدیک سامع کے نزدیک یعنی جو سن رہا ہے جو مخاطب ہے یعنی یجعل حالہو ثابتا مقررن عندہو یعنی یہ تاقید کر دیتی ہے حالہو اے حال المطبوعی یہ مطبوع کے حال کو کیا کر دیتی ہے ثابتا ثابت کر دیتی ہے مقررن مقرر کبھی وہی معنی ثابت یا یوں کو پختا یہ کیا کر دیتی ہے مطبوع کے حال کو ثابت کر دیتی ہے پختا کر دیتی ہے عندہو کس کے نزدیک سامع کے نزدیک فی النسبتی کس چیز میں نسبت میں توجہ ہے پھر ادھر دیکھئے تاقید کسے کہتے ہیں وہ ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پکا کر دیتی ہے کس کے نزدیک پکا کرتی ہے سامع جو مخاطب ہے اس کے نزدیک متقلم کو تو سورا کچھ پتا ہے پہلے سے ہی وہی تو بات کر رہا ہے تو سامع کے نزدیک مطبوع کے حال کو پکا کر دیتی ہے فی النسبتی کس چیز میں نسبت میں کہ میں نے جو کہا جا انی امیر المومنین یہ جو میں مجیعت کی نسبت امیر المومنین کی طرف کر رہا ہوں اس مجیعت میں پہلے امیر المومنین کو پکا کر دیا جا انی امیر المومنین امیر المومنین تو یہ دوسرے امیر المومنین نے پہلے امیر المومنین کو کیا کر دیا پکا کر دیا کس چیز میں نسبت میں کہ جو مجیعت کی نسبت ہو رہی ہے یہ امیر المومنین ہی کی طرف ہے ان کے کسی سیکیرٹری کی طرف نہیں ہے یہ معنی ہے یعنی یجعل حالہو ثابتاً مقررن عیندہو فی النسبتی یعنی یہ تاکید جو ہے مطبوع کے حال کو ثابت اور پکا کر دیتی ہے مخاطب کے نزدیک فی النسبتی فی النسبتی نسبت میں ای فی کونی ہی منصوباً او منصوباً الیہی فی النسبت کا معنی بیان کر رہے ہیں صاحب جامی میں نے تو مختصر بیان کیا صاحب جامی بتلائیں گے کہ نسبت میں پکا کرنے کا یہ معنی ہے کہ نسبت جو ہے دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے ایک منصوب اور ایک منصوب ان الیہ جاء امیر المومنین توجہ ہے جاء امیر المومنین تو جاء کی نسبت ہو رہی ہے امیر المومنین کی طرف تو جاء ہوا منصوب جس کی نسبت کی گئی ہے اور امیر المومنین ہوئے منصوب ان الیہ ان کی طرف نسبت کی گئی ہے توجہ ہے تو نسبت دو چیزوں میں ہوتی ہے ایک وہ چیز جس کی نسبت کی گئی اور دوسری وہ چیز جس کی طرف نسبت کی گئی تو جاہ امیر المومنین یہ جاہ کیا ہے منصوب اور امیر المومنین کیا ہے منصوب ان الیہی جس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے مثلا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جاہ امیر المومنین تشریف اللہ تھے اب آپ کیا خیال کرتے ہیں آپ خیال کرتے ہیں امیر المومنین آئے نہیں ہوں گے انہوں نے ٹیلی فون کر دیا ہوگا انہوں نے ٹیلی فون کر دیا لیکن امیر المومنین کا ٹیلی فون کرنا بھی ایسے ہے اتنے بڑی شخصیت کا فون بھی یوں سمجھو گویا وہ خود ہی میرے پاس تشریف لائے تھے بھئی تو کیا تو انہوں نے فون تھا لیکن میں نے کہہ دیا جا امیر المومنین حضرت امیر المومنین میرے گھر تشریف لائے تھے تو معلوم ہوا مخاطب یہ خیال کر سکتا ہے کہ یہاں مجیعت کی جو نسبت کی جا رہی ہے یہ مجاز پر مبنی ہے حقیقت میں مجیعت یعنی آنے کا فیل نہیں ہوا بلکہ صرف فون کے ذریعے رابطہ ہوا ہے لیکن میں جاہا کو دوبارہ لے آتا ہوں توجہ ہے اب اس نے مجاز کا خیال کس میں کیا مجیعت میں تو میں جاہا کو دوبارہ لاؤں گا جاہا جاہا امیر المومنین جاہا جاہا معلوم ہوا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جاہا کو مجاز نہ خیال کرنا یہ حقیقت میں مجیعت سے مجیعت یعنی آنا ہی مراد ہے توجہ ہے اور یہ کوئی مجھے مخاطب بتائے گا نہیں کہ مجھے کس چیز میں مجاز کا واہم ہے کیونکہ میں تو بول رہا ہوں توجہ ہے سننے کے بعد ہی اس کے ذہن میں خیال آئے گا اس سے پہلے تو خیال نہیں آسکتا اگر میں نے جملہ ہی نہیں بولا تو اگر مجھے منصوب میں مجاز کا واہم ہونے کا خیال ہے اگر میرا یہ خیال ہے مخاطب یہ سوچ سکتا ہے کہ مجیعت نہیں ہوگی بلکہ ٹیلی فون ہوا ہوگا تو میں منصوب کو دوبارہ لاؤں گا اس کی تاقید لاؤں گا اور اگر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ منصوب ان علیہ کے اندر مجاز کا خیال کر سکتا ہے تو میں پھر وہ منصوب ان علیہ کیا ہے امیر المومنی اس کو دوبارہ لاؤں گا تو اگر میرا یہ خیال ہے کہ مخاطب وہم کر سکتا ہے منصوب میں تو میں منصوب کی تاقید لاؤں گا اگر میرا یہ خیال ہے کہ مخاطب منصوب ان علیہ میں وہم کر سکتا ہے مجاز کا تو میں منصوب ان علیہ کی تاقید لاؤں گا اور اگر میرا خیال ہے کہ اس کو دونوں میں وہم ہو سکتا ہے تو میں دونوں کا تقرار کر دوں گا مثلا میرا یہ خیال ہے کہ مخاطب جو ہے منصوب میں وہم کر سکتا ہے یعنی مجیعت میں کہ مجیعت نہیں ہوئی ہوگی بلکہ ٹیلی فون ہوا ہوگا تو میں منصوب کا تقرار کر دوں گا جاء جاء امیر المومنین بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ مجیت سے مجیت ہی مراد ہے کوئی اور معنی مراد نہیں اور اگر میرا یہ خیال ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں اس کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں آئے ہوں گے ان کے سیکیرٹری آئے ہوں گے تو میں اس منصوب علیہ میں تقرار کر دوں گا جاء امیر المومنین امیر المومنین اور اگر میرا یہ خیال ہو کہ شاید اس کو دونوں چیزوں میں شک ہو سکتا ہے تو پھر میں کیسے کہوں گا جا جا امیر المومنین امیر المومنین دونوں کو دو دفعہ لے آؤں گا یا پورے جملے کو ہی دوبارہ لے آؤں گا جا امیر المومنین جا امیر المومنین صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو بہرحال یہاں تو جا جا امیر المومنین امیر المومنین منصوب کو بھی میں دو دفعہ لائیا اور منصوب ان علیہ کو بھی دو دفعہ لائیا اور اگر میں جملے کو دو دفعہ لاؤں پھر یہ ہماری بحث سے خارج ہے کیونکہ یہاں ہم اسم کی تاقید پڑھ رہے ہیں جملے کی تاقید نہیں پڑھ رہے تو معلوم ہوا توجہ سے پھر سنو تاقید ایسا تابع ہے یقرر امر المطبوع جو مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے فن نسبتی کس میں نسبت میں یعنی منصوب ہونے میں یا منصوب الیہ ہونے میں نسبت سے کیا مراد ہے منصوب ہونا یا منصوب الیہ ہونہ یہی بیان کر رہے ہیں فن نسبتی ای فی قونہ منصوباً او منصوباً الیہی یعنی اس کے منصوب یا منصوب الیہ ہونے میں مطبوع کے منصوب یا منصوب الیہ ہونے میں اس کو پکا کرتی ہے فیسبتو عندہو تو یہ مطبوع ثابت ہو جائے گا جس کی تاقید لائے ہیں نا مطبوع ہے وہ ثابت ہو جائے گا سامع کے نزدیک وَيَتَحَقَّقُ اور اس کا تحقق ہو جائے گا ثابت ثبوت اور تحقق کا ایک معنی ہے تو وہ فَيَسْبُتُ عِنْدَهُ وَيَتَحَقَّقُ تو اس کے سامع کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے گی وَيَتَحَقَّقُ اور محقق ہو جائے گی کہ ان المنصوب اَوِلْمَنصُوبَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ النِّسْبَتِ کہ وہ جو منصوب ہے جس کی تاقید لائے ہیں اَوِلْمَنصُوبَ إِلَيْهِ یا وہ جو منصوب اَلَيْهِ جس کی تاقید لائے ہیں مثلا ایک کی تاقید لائیں گے نا ایک وقت میں عموماً ایک کی تاقید لاتے ہیں میں نے بتایا دونوں کی بھی تاقید لائے سکتے ہیں لیکن عموماً ایک کی تاقید لائی جاتی ہے تو اس سامع کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ جو منصوب ہے جس کی تاقید لائی گئی یا وہ جو منصوب علیہ ہے جس کی تاقید لائی گئی ہے وہی مطبوع ہی ہے کوئی اور چیز نہیں ہے تو کہتے ہیں فَيَسْبُتُ عِنْدَهُ وَيَتَحَقَّقُ تو سامے کے نزدیک کے بعد ثابت ہو جائے گی اور محقق ہو جائے گی کہ ان المنصوبہ اوی المنصوبہ علیہی فی حاد ہی نسبتی کہ وہ جو منصوب یا منصوب علیہ ہے اس نسبت کے اندر وَالْمَتْبُوعُ لَا غَيْرُ وَمَتْبُوعُ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مطبوع یعنی جس کی آپ تاقید لائیں چاہے آپ منصوب کی تاقید لائیں ہیں چاہے منصوبون علیہ جاء جاء میں کس کی تاقید لائیا فیل کی منصوب کی تو یہ منصوب پکا ہو گیا کہ یہ مجیعت ہی مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں یا جاء امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین کی تاقید میں لے کر آیا تو امیر المومنین کیا ہو گیا پکا ہو گیا نسبت کے اندر جو منصوب یا منصوبی لے ہے اس نسبت میں اب یاد رکھو یاد رکھو تاقید کے تین فائدے ہیں میں نے تو ایک فائدہ ذکر کیا کہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تاقید کیا کرتی ہے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے میں نے کہا جانی امیر المومنین ہو سکتا ہے مخاطب مجیعت کے بارے میں خیال کرے کہ مجیعت بول کر مجیعت نہیں مراد بلکہ ٹیلی فون کرنا مراد ہے مجاز پر محمول کر لے مجیعت کو یا امیر المومنین میں نے بھی ذکر کیا ہو سکتا ہے مخاطب یہ خیال کرے کہ امیر المومنین نہیں آئے ہوں گے ان کے سیکیرٹری آئے ہوں گے تو اس کو کس پر محمول کر لے مجاز پر تو اس کی میں تدارک کر لیتا ہوں کس طرح کہ تاقید لیاتا ہوں جس میں میرے خیال میں وہ وہم کر سکتا ہے میں اس کی تاقید لے آتا ہوں چاہے وہ منصوب ہے چاہے منصوبون علیہ ہے اس کی تاقید لے آتا ہوں توجہ ہے یہ ایک فائدہ ہے تاقید کا یاد رکھو تاقید کے تین فائدے علماء ذکر فرماتے ہیں ایک یہ کہ تاقید جو غفلت کا نقصان ہے تاقید اس غفلت کے نقصان کو دور کر دیتی ہے سامع سے غفلت کے نقصان کو سامع سے دور کر دیتی ہے مثلا میں نے کہا جا انی امیر المومنین لیکن میجھے یہ خیال ہے میں نے تو امیر المومنین کو ذکر کیا لیکن ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو سامع کی پوری توجہ میری طرف نہ ہو تو اس کو تو امیر المومنین کا پتہ نہیں چلے گا کہ کون آیا ہے تو میں اس کو دوبارہ لاتا ہوں جا انی امیر المومنین امیر المومنین تو یہ جو دوسرا امیر المومنین میں لایا اس نے غفلت کے نقصان کو دور کر دیا اگر پہلے امیر المومنین میں وہ غافل تھا بھی دوسرا امیر المومنین تو اس نے سن لیا ہوگا بھئی تو غفلت کا کیا نقصان تھا اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آیا ہے تو دوسرا جب آپ تعقید لاتے ہیں تو وہ غفلت کے نقصان کو دور کر دیتی ہے تو ایک فائدہ کیا ہے تعقید کا کہ سامع سے غفلت کے نقصان کو دور کر دیتی ہے دوسرا کہ میں نے کہا جانی امیر المومنین سامع خیال کر سکتا ہے پہلی صورت کیا تھی کہ امیر المومنین نہیں آئے ہوں گے ان کے سیکیرٹری آئے ہوں گے وہ امیر المومنین کو کس پر محمول کر رہا ہے مجاز پر اب مجاز نہیں اب غلطی کو لے آو یہاں پر غلطی پر محمول کرتا ہے میں نے کہا جانی امیر المومنین میرے پاس حضرت امیر المومنین تشریف لائے تھے سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ یہ امیر المومنین نہیں کہنا چاہتا تھا عبد المومن کہنا چاہتا تھا کیا کہنا چاہتا تھا عبد المومن کہنا چاہتا تھا عبد المومن ایک آدمی کا نام ہے مسئلہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا جب میں کہوں گا جانی امیر المومنین تو سامع کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید میں اپنے دوست عبد المومن کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا زبان پر غلطی سے کیا گیا امیر المومنین تو سامع متقلم کو غلطی پر محمول کر سکتا ہے کہ اس سے لفظ بولنے میں غلطی ہو گئی چنانچہ میں پھر دوبارہ امیر المومنین لاتا ہوں جانی امیر المومنین امیر المومنین اس دوسرے امیر المومنین نے غلطی کے وہم کو دور کر دیا کہ امیر المومنین میں نے پہلا جو کہا تھا وہ غلطی سے نہیں کہا تھا بلکہ میرا ارادہ امیر المومنین ہی کا تھا یا دوسری مثال لے لیں مثلا میں آپ سے کسی سے کہتا ہوں جانی زیدن تو سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ زید غلطی سے زبان پر آ گیا زید تو بہت بڑا آدمی ہے وہ نہیں آیا ہوگا عمر کی بات کر رہا ہوگا تو یہ عمر کہنا چاہتا تھا زبان پر غلطی سے کیا آ گیا زید آ گیا تو میں دوبارہ زید لاتا ہوں جانی زیدن زیدن بتلاتا ہوں کہ نہیں زید بول کر زید ہی مراد ہے یہ میں نے غلطی سے نہیں کہا تو تاقید کا پہلا فائدہ کیا کہ سامع سے غفلت کے نقصان کو دور کر دے گی دوسرا فائدہ کیا کہ سامع جو ہے وہ متقلم کے بارے میں غلطی کا گمان کر سکتا تھا یہ اس سامع کے اس گمان کو کیا کر دے گی دور کر دے گی یہ سامع جو متقلم کے بارے میں غلطی کا گمان کر رہا تھا اس گمان کو وہ دور کر دے گی اور تیسرا فائدہ وہی جو میں نے ذکر کر دیا کہ تاقید مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے کہ امیر المومنین بول کر سیکیٹری نہیں مراد بلکہ امیر المومنین ہی مراد ہے یا مجیعت بول کر مجیعت ہی مراد ہے کوئی ٹیلی فون وغیرہ کرنا مراد نہیں ہے تو کہتے ہیں وزالکہ اور یہ جو تاقید ہوتی ہے کہتے ہیں اما لدفع الظرر الغفلت عن السامع یا تو یہ دور کرنے کے لیے ہے غفلت کے ضرر کو عن السامع سامع سے یا تو یہ سامع سے غفلت کے ضرر غفلت کے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہے توجہ ہے یا تو سامع سے غفلت کے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے یا اس سامع کا جو گمان ہے متقلم کے بارے میں الغلطہ غلطی کا اس کو دور کرنے کے لیے ہے اولی دفع ظنہی بالمتقلم الغلطہ یا یہ تاقید جو ہے سامع کا متقلم کے بارے میں غلط ہونے کا جو گمان ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے وَذَلِكَ الدَّفُّ اب دیکھو تین فائدے تھے تاقید کے پہلا فائدہ کیا یہ سامع سے غفلت کے نقصان کو دور کرتی ہے دوسرا فائدہ کیا کہ سامع ہو سکتا ہے متقلم کے بارے میں غلطی کا گمان کرے تو یہ اس گمان کو کیا کرتی ہے دور کرتی ہے اور تیسرا کیا تھا مجاز کے احتمال کو دور کرتی ہے اس کو آگے چل کر بیان کریں گے ابھی صرف ان دو کو بیان کر رہے ہیں توجہ ہے یہ جو پہلے دو فائدے ہیں ان میں تاقید لفظی لاتے ہیں تاقید معنوی نہیں آگے چل کر بتائیں گے تاقید دو قسم پر ہے ایک تاقید لفظی ایک تاقید معنوی تاقید لفظی سے کہتے ہیں کہ بیعین ہی اسی لفظ کو دوبارہ لے آئیں جانی زیدن زیدن جانی امیر المومنین امیر المومنین جا جا امیر المومنین ایک لفظ کو دوبارہ لائے جائے یہ کیا ہے تاقید لفظی اور تاقید معنوی یہ ہے کہ اسی لفظ کو دوبارہ نہیں لائے جاتا اسی لفظ کو اور وہ چند لفظ ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہے جو آگے آ جائیں گے نفس ہے عین ہے قلعہ اور قلتہ ہیں اور اسی طرح اجمعو اکتعو ابتعو ابصعو وغیرہ ہیں تو یہ ہے تاقید معنوی ان کے ذریعے ہوتی ہے اور تاقید لفظی کسے کہتے ہیں کہ اسی پہلے لفظ کو دوبارہ لائے جائے جعنی زیدن یا جاء جاء زیدن یہ سب تاقید لفظی ہیں بات سمجھ میں آگئی لیکن بہرحل ہم یہاں اسم کی تاقید کی بات کر رہے ہیں فیل یا حرف وغیرہ کی تاقید یا جملے کی تاقید کی بات نہیں کر رہے تو کہتے ہیں دیکھو پھر دیکھئے وَذَلِكَ اِمَّا لِدَفْعِ ذَرَرِ الْغَفْلَةِ عَنِ السَّامِعِ اور یہ تاقید جو ہے یا تو سامع سے غفلت کے نقصان کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہے یا یہ سامع جو ہے متقلم کے بارے میں جو غلطی کا گمان کرتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہے وَذَلِكَ الدَّفْعُ اور یہ دونوں چیزیں جن کو دور کرتی ہے تاقید وَذَلِكَ الدَّفْعُ يَقُونُ بِتَقْرِرِ الْلَفْزِ اور ان کا دور کرنا جو ہے وہ تقرار لفظ کے ذریعے ہوگا کہ اسی لفظ کو کیا کیا جائے دوبارہ لائے جائے نحو مثال کے طور پر زَرَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ دیکھو منصوبِ لَه جو ہے اس کا تقرار آگیا توجہ ہے زَرَبَا کیا ہے منصوب اس کی نسبت کی گئی ہے اور زَيْد کیا ہے منصوبون علے اور منصوبون علے کا تقرار آگیا تو اس نے دونوں چیزوں کو دور کر دیا غفلت کے نقصان کو بھی دور کیا اگر غفلت کا خیال ہے اس لئے آپ لائے ہیں اور آیا غلطی کا گمان ہو سکتا تھا تو اس غلطی کی گمان کو بھی کیا کر دیا اس نے دور کر دیا اور زَرَبَ زَرَبَ زَيْدٌ اس کے اندر دیکھو منصوب کی تاقید لائے ہیں زَرَبَ منصوب تھا اور زَيْدٌ کیا تھا منصوبون علے اس کی طرف ضرب کی نسبت ہو رہی ہے تو دو فائدے جو ہیں پہلے دو فائدے تاقید کے ان کے لئے تاقید لفظی لاتے ہیں اسی لفظ کو دوبارہ لاتے ہیں اور وہ جو مجاز کا احتمال ختم کرنا تھا تیسرا فائدہ جو تھا تیسرا فائدہ تھا اس میں تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں صاحب جامع تیسرا فائدہ آگے دیکھئے کہتے ہیں اور دور کرنے کے لئے سامع کے گمان کو بی ہی کس کے بارے میں اس مطبوع کے بارے میں کہ سامع گمان کر سکتا ہے اس مطبوع کے بارے میں تجوزن بیعتبار مجاز کے مجاز ہونے کا وہ گمان کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اب مجاز ہونے کا گمان کس میں تھا منصوب میں بھی ہو سکتا ہے اور منصوب ان علیہ میں بھی ہو سکتا ہے جاء امیر المومنین یہ مجیعہ جو منصوب ہے اس میں بھی مجاز کا احتمال ہو سکتا ہے تو جاء کو دو دفعہ لے آئیں اور منصوب ان علیہ جو امیر المومنین ہے اس میں بھی مجاز کا احتمال ہو سکتا تھا تو اس کو بھی دو دفعہ لے آتے ہیں تو مجاز کا احتمال منصوب میں بھی ہو سکتا ہے اور منصوب ان علیہ میں بھی تو کہتے ہیں یا سامع کا اس مطبع کے بارے میں جو گمان ہے مجاز کے ہونے کا اس کو دور کرنے کے لئے اور سامع کا یہ گمان یا تو منصوب کے بارے میں ہو سکتا ہے کس کے بارے میں منصوب کے بارے میں نحو قولی کا جیسے آپ کا یہ قول ہے قتیل یہ فعیل بمعنی مفعول کے ہے اے قتیل بمعنی مقتول کے ہے زید قتیل قتیل اے زید مقتول مقتول دیکھو مثلا کسی کا ساتھی تھا زید اور وہ آ کر دوسرے کو بتاتا ہے زید قتیل یا یوں کہو زید مقتول تو دیکھو زید ہوا منصوب ایلہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کس چیز کی قتیل ہونے کی مقتول ہونے کی تو زید ہوا منصوب ایلہ اور قتیل کیا ہے منصوب تو وہ آ کر بتاتا ہے متقلم دوسرے کو کہ زید قتیل کہ زید مقتول ہے یعنی زید کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن سننے والا خیال کر سکتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ زید کی بہت زیادہ پٹائی کی گئی ہوگی قتل نہیں کیا گیا ہوگا لیکن بہت زیادہ پٹائی کی تو بھی یوں ہے سمجھو قتل ہی کر دیا اتنی زیادہ پٹائی کر دی تو لہذا سننے والا اس قتیل یعنی منصوب کو مجاز پر محمول کر سکتا ہے کہ قتیل بول کر حقیقت میں مقتول نہیں مراد بلکہ مضروب مراد ہے تو وہ پھر دوبارہ قتیل لاتا ہے زید قتیل قتیل اس ثانی قتیل نے پہلے قتیل منصوب کو پکا کر دیا کہ قتیل بول کر قتیل ہی مراد ہے یہاں مضروب مراد نہیں زید کو حقیقت میں قتل کر دیا گیا ہے تو یہ معنی ہے امہ فی المنصوبی یا تو یہ سامے کا جو گمان کو دور کیا جائے گا منصوب میں ہوگا نحو قولی کا جیسے کہ آپ کا یہ قول ہے زید قتیل قتیل دفعا لتوہم السامعی دور کرنے کے لئے سامع کے وہم کو کہ این یرید بالقتل الزرب شدیدہ کہ وہ ارادہ کرے قتل کے ذریعے ضرب شدید کا کہ این یرید بالقتل الزرب شدیدہ کہ متقلم ارادہ کر رہا ہے قتل کے ذریعے ضرب شدید کا سامع یہ وہم کر سکتا ہے کہ متقلم نے جو قتیل کہا ہے اس سے ضرب شدید مراد ہے مقتول مراد نہیں تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے دوبارہ قتیل لائے گیا گمان کس نے کیا سامع نے اور کس کے بارے میں کیا متقلم کے بارے میں کہ اس نے قتیل بول کر قتیل کا ارادہ نہیں کیا بلکہ ضرب شدید کا ارادہ کیا ہے مضروب ہونے کا ارادہ کیا ہے سامع نے گمان نہیں کیا گمان کر سکتا تھا گمان کر سکتا تھا تو اسی لیے وہ متقلم دو دفعہ قتیل لیا تاکہ یہ مجاز کا گمان ختم ہو جائے یہ معنی ہے کہتے ہیں نَحْوُ قَوْلِكَ زَيْدٌ قَتِيلٌ قَتِيلٌ دَفْعَمْ لِتَوَهُمِ السَّامِعِ سامے کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ سامے یہ وہم کرتا ہے کہ اَن يُرِيدَ بِالْقَتْلِ ذَرْبَ الشَّدِيدَ کہ متقلم نے شاید ارادہ کیا ہے قتل کے ذریعے ذرب شدید کا سامے کے اس گمان کو دور کرنے کے لیے فَيَجِبُ حِينَ اِذِنْ اَيْزَنْ تَقْرِيرُ اللَّفْزِ تو اس وقت بھی تقرار لفظ ضروری ہے حَتَّى لَا يَبْقَ شَكٌ فِي اِرَادَةِ الْمَعْنَ الْحَقِيقِيِّ یہاں تک کہ باقی نہ رہے شک بھئی فِي اِرَادَةِ الْمَعْنَ الْحَقِيقِيِّ معنی حقیقی کے ارادے میں تو جب دوبارہ قتیل لائے گیا تو اس نے بتلا دیا کہ پہلے قتیل سے معنی حقیقی ہی مراد ہے کوئی اور معنی مراد نہیں یہ معنی ہے حَتَّى لَا يَبْقَ شَكٌ فِي اِرَادَةِ الْمَعْنَ الْحَقِيقِي یہ کس میں ہے معنی حقیقی کے ارادے میں اَوْفِ الْمَنْسُوبِ اِلَيْهِ یہ اَوْفِ الْمَنْسُوبِ اِلَيْهِ اس کا عطف ہے ایک سطر پیچھے آیا تھا اِمَّا فِي الْمَنْسُوبِ سامعق نے وہ جو مجاز کا گمان کیا ہے یا تو وہ منصوب میں ہوگا یا منصوبون الہ میں ادھر دیکھئے پھر سنو پھر سنو تاقید کی کتنے فائدے تین پہلا فائدہ کیا کہ غفرت کے نقصان کو دور کرتی ہے مخاطب سے یعنی سامع سے دوسرا فائدہ کیا کہ مخاطب جو ہے وہ متقلم کے بارے میں غلطی کا وہم کر سکتا ہے تو یہ اس وہم کو دور کرتی ہے توجہ ہے تو یہ اس وہم کو دور کرتی ہے تو یہ دونوں چیزیں دور ہوں گی تقرار لفظی کے ذریعے کیا دور کرنا چاہتے ہیں آپ آپ سامع سے غفرت کے نقصان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو تقرار لفظی لاؤ منصوب میں غفرت کا احتمال آپ کو لگتا ہے تو اس کو دوبارہ لے آؤ اور منصوب الہ میں غفرت کا احتمال لگتا ہے تو اس کو دوبارہ لے آؤ اور سامع آپ کے بارے میں متقلم کے بارے میں کبھی وہم کر سکتا ہے تو اگر آپ کا خیال ہے منصوب میں وہ غلطی کا وہم کرے گا تو منصوب کو دوبارہ لے آؤ اور اگر سامیہ کا خیال ہے کہ منصوب علیہ میں غلطی ہو سکتی ہے تو آپ منصوب علیہ کو دوبارہ لے آؤ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی دونوں قسم کی جو فائدے ہیں اس کے لئے تقریر لفظی ہی لائیں گے یعنی اسی لفظ کو دوبارہ لائیں گے یعنی تاقید لفظی ہی لائیں گے تاقید معنوی نہیں لائیں گے تیسری قسم کے اندر جس میں مجاز کا احتمال تھا تیسرا فائدہ جو تھا کہ تاقید مجاز کے احتمال کو ختم کرتی ہے تو یہ مجاز کا احتمال منصوب میں بھی ہو سکتا ہے اور منصوبون علیہ میں تو منصوب میں اگر مجاز کا احتمال ہے تو پھر آپ اس میں بھی تاقید لفظی ہی لائیں گے کس میں منصوب میں اگر مجاز کا احتمال ہے آپ کا خیال ہے کہ مخاطب شاید منصوب میں مجاز کا وہم کر سکتا ہے تو آپ اس میں بھی تاقید لفظی لائیں گے لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مخاطب منصوب علیہ میں مجاز کا وہم کر سکتا ہے تو یاد رکھو پھر منصوب علیہ کے اندر اگر مجاز کا وہم ہونے کا احتمال ہے تو پھر تاقید لفظی بھی لا سکتے ہیں اور تاقید معنوی بھی لا سکتے ہیں تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے تاقید کتنی قسم پر تاقید دو قسم پر تاقید لفظی تاقید معنوی صاحب جامی ابھی سے آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں کہ تاقید لفظی کس کے لئے لاتے ہیں تاقید مانوی کس کے لئے لاتے ہیں بتایا اگر سامے سے اگر غفلت کا نقصان دور کرنا چاہتے ہیں تو بھی تاقید لفظی یعنی اسی لفظ کو دوبارہ لاؤ اور اگر سامے غلطی کا وہم کر سکتا ہے تو اس کے اندر بھی تقرار لفظی لاؤ چاہے منصوب کے لئے تقرار لائیں چاہے منصوب لیکن وہی لفظ دوبارہ لانا پڑے گا یعنی تاقید لفظی سے ہی کام چلے گا تاقید معنوی یہاں نہیں لائیں گے اور پھر اگر سامع جو ہے کلام کو مجاز پر محمول کر سکتا ہے تو پھر اس میں بھی یا تو وہ منصوب کے بارے میں مجاز کے احتمال کا وہم ہوگا یا منصوب ان الہ میں اگر منصوب میں مجاز کے وہم کا احتمال ہے تو بھی تقرار لفظی ہی لائیں گے یعنی تاقید لفظی ہی لائیں گے اور اگر منصوب ان الہ میں مجاز کا احتمال ہے تو پھر وہاں تاقید لفظی بھی آپ لاسکتے ہیں اور تاقید معنوی بھی بات سمجھ میں آگئی تو اب دیکھئے پہلے کیا بیان کیا تھا پھر سنیں یا وہ جو سامع کا گمان ہے مطبع کے بارے میں تجوزن مجاز ہونے کے اس کو دور کرنے کے لئے تاقید لاتے ہیں یا تو یہ تاقید کس میں لائیں گے منصوب میں یعنی اس میں مجاز ہونے کا احتمال ہے تو اس کے اندر قتیل کی تاقید لفظی لائے سامع کے اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید متقلم کا ارادہ قتل کے ذریعے ضرب شدید کا ہے تو اس وہم کو دور کرنے کے لئے تو منصوب کے اندر اگر مجاز کا احتمال ہو تو اس وقت بھی واجب ہے تقرار لفظ ہی تقریر بمانے تقرار کے ہے یہاں تک کہ معنی حقیقی کے ارادے میں شک باقی نہ رہے یعنی قتیل بول کر قتیل ہی مراد ہے کوئی اور معنی مراد نہیں او فی المنصوب الیہی یا پھر سامع جو مجاز کا وہم کر رہا ہے منصوب الیہ کے بارے میں یہ وہم کر سکتا ہے اس وہم کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں توجہ ہے تو پھر اس کے لئے آپ تاقید لفظی بھی لا سکتے ہیں اور تاقید مانوی بھی لا سکتے ہیں تو کہتے ہیں او فی المنصوب الیہی یا یہ جو سامع کا گمان ہوگا مجاز کا یہ منصوب الیہ کے بارے میں ہوگا فَإِنَّهُ رُبَّمَا نُسِبَ الْفِعْلُ الْا شَئِن اس لئے کیونکہ بسا عوقات فعل کی نسبت کر جاتی ہے کسی چیز کی طرف وَالْمُرَادُ النِّسْبَتُهُ الَا بَعْضِ مُتَعَلِّقَاتِهِ اور مراد جو ہے وہ اس فعل کی نسبت ہوتی ہے اس چیز کے بعض متعلقات کی طرف یعنی چیز نہیں مراد ہوتی اس کے متعلقات مراد ہوتے ہیں ایک چیز کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے فعل کی لیکن مراد وہ چیز نہیں ہوتی اس کے متعلقات ہوتے ہیں مثلا آگے مثال آ رہی ہے قَطَعَ الْأَمِيرُ الْلِصَّةِ قَطَعَ کا معنیٰ کَاٹْنَا الْأَمِيرُ امیر سے مراد اردو کا امیر نہیں ہے اردو میں تو امیر مالدار کو کہتے ہیں عربی میں امیر حاکم کو کہتے ہیں امیر حاکم کو کہتے ہیں قَطَعَ الْأَمِيرُ امیر نے کات ڈالا الْلِصَّةِ لِصْن عربی میں چور کو کہتے ہیں سواد کے ساتھ لِصْن اور یاد رکھو قَطَعَ الْأَمِيرُ الْلِصَّةِ اَيَّدَ الْلِصِّ یاد کے لفظ یہاں مضاف محضوف ہے چور کے ہاتھ کو کات ڈالا کیونکہ شریعت کا کیا حکم ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ کات دیا جاتا ہے تو قَطَعَ الْأَمِيرُ امیر نے چور کا ہاتھ کات ڈالا تو لِص سے پہلے ید کا لفظ مضاف محضوف ہے قَطَعَ الْأَمِيرُ یَدَ الْلِصِّ امیر نے چور کا ہاتھ کات ڈالا اب دیکھو کات نے کی نسبت امیر المومنین کی طرف کر دی حالانکہ امیر المومنین چوروں کے ہاتھ کاتتے ہیں یا وہ جو ان کے غلام یا جلاد وغیرہ وہ کاٹتے ہیں جلاد یا غلام کاٹتے ہیں لیکن امیر کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ امیر المومنین حکم دیتا ہے تو جب امیر المومنین نے حکم دیا ہے تو یوں سمجھو انہوں نے ہی کاٹا ہے تو دیکھو یہاں کاٹنے کی نسبت کس کی طرف امیر کی طرف لیکن مراد خود امیر ہے کہ اس نے کاٹا ہے یا اس کے غلام مراد ہیں اس کے غلام مراد ہے تو بعض اوقات ایک چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے یعنی وہ چیز منصوب اللہ ہوتی ہے لیکن خود وہ نہیں مراد ہوتی اس چیز کے متعلقات مراد ہوتے ہیں وہ چیزیں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں فَإِنَّهُ رُبَمَا نُصِبَ الْفِعْلُ إِلَىٰ شَئِينَ اس لئے کیونکہ بساوقات فعل کی نسبت کر دی جاتی ہے ایک چیز کی طرف وَالْمُرَادُ نِصْبَتُهُ إِلَىٰ بَعْضِ مُتَعَلِّقَاتِهِ اور مراد جو ہے وہ اس فعل کی نسبت ہوتی ہے اس چیز کے بعض متعلقات کی طرف یعنی چیز نہیں مراد ہوتی اس کے متعلقات مراد ہوتے ہیں كَمَا فِي قَطْعَ الْأَمِيرُ اللِّسَّةِ جیسے اس مثال کے اندر ہے قَطْعَ الْأَمِيرُ اللِّسَّةِ امیر المومنین نے چور کا ہاتھ کارٹ دیا اَي قَطْعَ غُلَامُهُ یعنی امیر المومنین کے غلام نے ہاتھ کارٹ دیا فَيَجِبُ حِينَ اِذِن تَقْرِيرُ الْمَنصُوبِ إِلَيْهِ لَفْزًا تو اس صورت میں واجب ہے کہ منصوب إلے کا تقرار کیا جائے لفظاً باعتبار لفظوں کے نحو زَارَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ زَارَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ زید نے ہی پٹائی کی ہے زید نے ہی پٹائی کی ہے کہ اس کے غلام بغیرہ نے پٹائی نہیں تو زید دیکھو ضرب یہ ہے منصوب اور زید کیا ہے منصوبن إلے اور اس کے اندر مجاز کا واہم تھا کہ شاید زید نے پٹائی نہیں کی ہوگی اس کے غلام نے کی ہوگی آپ آگے دوبارہ زید لاکر بتلاتے ہیں کہ نہیں پٹائی زید نے ہی کی ہے اَنَحْو زَارَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ اَيْ زَارَبَ هُوَا لَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ جی اب مجھے بتائیے بھئی اَيْ زَارَبَ هُوَا یہ ہوا کیوں لائے یہ ہوا کیوں لائے جی زَارَبَ هُوَا زَارَبَ کے اندر بھی تو ضمیر ہے ہوا کو باہر کیوں لائے زَارَبَ هُوَا لَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ابھی بھئی گزشتہ دنوں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ضمیرِ مرفوع متصل پر جب عطف کیا جائے تو کیا لائیں گے اس کی تعقید لائیں گے یا فصل ہونی چاہیے تو یہاں پر بھی زَارَبَا کے اندر ہوا ضمیر ہے اور آگے مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مَنْ مَوصولہ ہے اور يَقُومُ مَقَامَهُ اس کا سلحہ موصول سلحہ مل کر یہ ہے معطوف کس پر زَارَبَا کے اندر ہوا ضمیر ہے اور درمیان میں لَا حَرْفِ عَطَف مَوْجُود ہے حروفِ عَطِفَہَ یاد ہیں یا بھول گئے کیا کیا ہے وَوْفَا سُمَّ حَتَا لَاکِن ہے لَا ہے بَلْ ہے اِمَّا ہے اَوْ ہے اور اَمْ ہے تو دیکھو لَا بھی حروفِ عَطِفَہ میں سے ہے اور یہ نفی کا بھی فائدہ ساتھ دیتا ہے جَانِ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ تو یہ عمر کا عطف کس پر ہے زَيْد پر ہے اور یہ لا کیا ہے حرفِ عَطَف ہے اور یہ نفی کا فائدہ دے رہا ہے کہ جس چیز کی نسبت زَيْد کی طرف ہے اس کی نسبت عمر کی طرف نہیں ہے عمر نہیں آیا تو دیکھئے تو زَارَبَا کے اندر ہوا ضمیر وہ ہے مؤکد اور آگے ہوا ضمیر کیا آگئی تاقید تو اب زَارَبَا کے اندر ہوا زمیر پر عطف صحیح ہوا تو نَحْو زَارَبَا زَيْدٌ زَيْدٌ اَيْزَارَبَا ہُوَا لَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ کہ زید نے ہی پٹائی کی ہے لَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وہ جو زید کے قائم مقام ہے اس نے پٹائی نہیں کی زید کے غلام وغیرہ نے پٹائی نہیں کی یا اس کے نائب نے نہیں کی اس میں بھی بتایا فَيَجِبُ حِينَ اِذِن تَقْرِيرُ الْمَنْصُوبِ الْيَهِ لَفْزًا کہ جب کس میں مجاز کا وہم ہے منصوب علیہ میں توجہ ہے کس میں مجاز کا وہم ہو سکتا ہے منصوب میں اگر منصوب میں مجاز کا وہم ہے تو وہاں تو صرف تاقید لفظی ہی لائیں گے لیکن منصوب علیہ میں اگر مجاز کا وہم ہے تو وہاں تاقید لفظی بھی لا سکتے ہیں اور تاقید معنوی بھی تو وہی بیان کر رہے ہیں پیچھے کیا بتایا فَيَجِبُ حِينَ اِذِن تَقْرِيرُ الْمَنْصُوبِ الْيَهِ لَفْزًا کہ اس وقت پھر واجب ہے کہ منصوب علیہ کا تقرار کیا جائے لفظا آگے آ رہا ہے اَوْ تَقْرِيرُهُ مَعْنًا یا اس کا تقرار کیا جائے مَعْنًا یعنی اس کی تاقید معنوی لائجو ہے توجہ ہے جب کس میں مجاز کا احتمال ہے منصوب علیہ میں تو اس وقت اس کا تقرار واجب چاہے تقرار لفظی ہو چاہے تقرار معنوی ہو بھئی توجہ ہے پھر دیکھئے عبارت ذرا فَيَجِبُ حِينَ اِذِن تَقْرِيرُ الْمَنْصُوبِ الْيَهِ لَفْزًا تو اس وقت منصوب علیہ کا تقرار واجب ہے لفظا اَوْ تَقْرِيرُهُ مَعْنًا یا اس کا تقرار معنن واجب ہے نَحْوُ زَرَبَ زَيْدٌ نَفْسُهُ اَوْ عَيْنُهُ دیکھو زَرَبَ زَيْدٌ ایک اور زید لے آؤ زَرَبَ زَيْدٌ زَيْدٌ اس ثانی زید نے کیا فائدہ دیا کہ پٹائی زید نے ہی کی ہے اس کے کسی غلام وغیرہ نے نہیں کی یہی فائدہ دوبارہ زید کو نہ لائیں نفس یا عین کے لفظ کو لے آئیں زَرَبَ زَيْدٌ نَفْسُهُ زید نے خود پٹائی کی دیکھو یہ نفس اس کا کیا مہنہ خود یعنی نفس زید ذات زید زَرَبَ زَيْدٌ نَفْسُهُ زید نے خود پٹائی کی ہے یا زَرَبَ زَيْدٌ عَيْنُهُ عَيْنِ زَيْدٌ نفس اس کا معنə یہاں ذات زید نفس اس کا کیا معنہ عَيْنِ زید یعنی ذات زید تو کہتے ہیں یا اس وقت منصوب علیہ کا تقرار واجب ہے یا اس وقت پھر منصوب علیہ کا تقرار واجب ہوگا معنی باعتبار معنی کے نحو مثال کے طور پر دونوں میں سے آپ جو بھی چاہیں لا سکتے ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ زید نے خود پٹائی کی معلوم ہے اس کے کسی غلام یا نائب نے پٹائی نہیں کی آگے دیکھئے یا تاقید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے کس کے اندر شمول کے اندر اب دوبارہ تعریف کر رہے ہیں یعنی تاقید جو ہے ما وہ ایسا تابع ہے یقرر امر المطبوعی جو مطبوع کے حالت کو پکا کرتا ہے فی النسبتی کس چیز میں نسبت میں بی تفصیل اللہ ذکرناہ اسی تفصیل کے ساتھ جو ہم نے ذکر کر دی کہ نسبت سے کیا مراد ہے منصوب ہونا یا منصوب الہ ہونا اس کے اندر پکا کرتا ہے ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی اور فی شمول المطبوعی افرادہو یا تاقید جو ہے مطبوع کی حالت کو پکا کرے گی فی شمول المطبوعی افرادہو اس بات میں کہ مطبوع شامل ہے افرادہو اپنے سارے افراد کو جان القوم کلہم القوم سے پتا نہیں چل رہا تھا سارے آئے ہیں یا سارے نہیں آئے کلہم نے آ کر شمول کا فائدہ دیا کہ القوم سے اس کے سارے افراد مراد ہیں تو یہ معنی ہے او فی شمول المطبوعی افرادہو یا تاقید جو ہے مطبوع کی حالت کو پکا کرتی ہے فی شمول المطبوعی افرادہو اس بات میں کہ مطبوع جو ہے وہ شامل ہے افرادہو اپنے افراد کو یعنی عام ہے سب کو شامل ہے دفعا لزن سامع تجووزا دور کرنے کے لئے سامع کے گمان کو تجووزا مجاز ہونے کی اعتبار سے کہ سامع مجاز کا احتمال کر سکتا ہے مثلا میں نے کہا جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے چند ایک آگئے ہوں گے تو میں اس احتمال کو پہلے سے ختم کر دیتا ہوں جان القوم کلہم وہ سارے میرے پاس آئے تھے تو دیکھو القوم کے کتنے افراد ہیں مثلا آٹھ افراد ہیں تو جب القوم بولا جائے تو یہی آٹھ کے آٹھ مراد ہونے چاہیے یہ ہے حقیقی معنی القوم وہ لوگ وہ کتنے ہیں آٹھ تو القوم بول کر وہ آٹھ کے آٹھ مراد لیں تو یہ ہو جائے گا حقیقی معنی کیونکہ اس کے افراد کتنے ہیں آٹھ سب مراد لیں اور اگر آپ چار یا پانچ مراد لیتے ہیں تو یہ حقیقی معنی ہوا اس کا یا مجازی معنی بھئی پانچ تو القوم نہیں ہے القوم تو آٹھ ہیں وہ لوگ کتنے ہیں آٹھ لیکن آپ پانچ کے لیے ہی القوم کا لفظ بولتے ہیں جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے کیا کہا وہ لوگ اور کل کتنے ہیں آٹھ تو وہ لوگوں سے آٹھ مراد لیں یہ تو ہو گیا حقیقی معنی اور کم مراد لے لیں پھر تو معلوم ہوا حقیقی معنی نہیں یہ تو مجازی معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو دیکھو یہاں پر بھی یہ تاقید کیا کرتی ہے شمول میں بھی مجاز کے احتمال کو ختم کرتی ہے جان القوم کلہم یہ کلہم شمول کا فائدہ دے رہا ہے اور مجاز کے احتمال کو ختم کر رہا ہے کیسے مجاز کے احتمال کو ختم کر رہا ہے کہ سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ القوم سے سارے افراد مراد نہیں ہیں بعض مراد ہیں سارے مراد لیں تو یہ تو القوم کا حقیقی معنی ہو جائے گا وہ لوگ وہ سارے آٹھ ہیں اور کم مراد لیں آٹھ سے تو یہ تو حقیقی معنی نہیں یہ تو کیا ہو جائے گا مجازی معنی ہو جائے گا یہ معنی ہے پھر دیکھئے کہ تاقید جو ہے اپنے مطبوع کی حالت کو پکا کرتی ہے فی شمول المطبوع افرادہو کہ مطبوع جو ہے وہ شامل ہے اپنے تمام افراد کو دفعا لزن سامع تجوزا سامع کا جو گمان ہے تجوزا مجاز ہونے کے اس کو دور کرنے کے لئے لا فی نفس المنصوبی الہی یہاں نفس منصوبی الہی میں مجاز کا احتمال نہیں ہے بھئی دیکھئے جو پچھلی مثال آئی تھی نا پچھلی مثال زربہ زیدن زربہ سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ زید تو بڑا آدمی ہے اس نے کیا پٹائی کی ہوگی اس کے غلام نے پٹائی کی ہوگی میں کہتا ہوں نہیں تو یہ زید کو میں دوبارہ کیوں لایا یہ تاقید ہے کس لئے مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لئے کہ سننے والا منصوبی الہی کی ذات میں مجاز کا وہم کر سکتا ہے کہ زید سے زید کی ذات مراد نہیں ہے اس کا غلام مراد ہے تو مجاز کا احتمال کس کے بارے میں کیا زید کی ذات کے بارے میں توجہ ہے اور شمول کے اندر منصوبی الہی کی ذات سے مجاز کے احتمال کو نہیں دور کیا جاتا منصوبی الہی کی ذات سے یعنی القوم بول کر قوم کے غلام مراد نہیں ہے مراد تو القوم ہی ہے تو منصوبی الہی کی ذات میں مجاز کا وہم نہیں ہے بلکہ منصوبی الہی کے افراد کے اندر مجاز کا وہم ہے فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں پھر دیکھئے دفعن لزن سامعی تجووزن سامع کا گمان جو ہے بیتبار مجاز کہ اس کو دور کرنے کے لئے لا فی نفس المنصوبی الہی منصوبی الہی کی ذات میں نہیں یعنی اس میں مجاز کا وہم نہیں ہے بلکہ اس کے افراد کے بارے میں مجاز کا وہم ہے تو کہتے ہیں بل فی شمولی ہی لی افرادی ہی بلکہ مطبوع کے اپنے افراد کو شامل ہونے میں مجاز کا احتمال ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے فَإِنَّهُ كَسِيرًا مَّا يُنْسَبُ الْفِعْلُ إِلَى جَمِيعِ اَفْرَادِ الْمَنصوبِ الہی اس لئے کیونکہ بسا عوقات فیل کی نسبت کر دی جاتی ہے اللہ اِلَى جَمِعِ اَفْرَادِ الْمَنصوبِ الْلَيْهِ منصوب loro کے تمام افراد مَعَانَّهُ يُرِيدٌ نِسْبَلِ باوجود اس کے کہ متقلم بعض کی طرف نسبت کا ارادہ کرتا ہے مثلا میرے پاس چار پانچ بھی آگئے تو میں کہتا ہوں جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے تو دیکھو بساوقات ایک چیز کی طرف ایک فیل کی نسبت کر دی جاتی ہے اور منصوب علیہ کے تمام افراد مراد نہیں ہوتے باز مراد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَسِيرًا مَّا يُنْسَبُ الْفِعَلُ إِلَى جَمِيعَ افرَادِ الْمَنصُوبِ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ بساوقات فیل کی نسبت کر دی جاتی ہے منصوب علیہ کے تمام افراد کی طرف مَعَانَّهُ يُرِيدُ النِّسْبَتَ إِلَى بَعْزِهَ باوجود اس کے کہ متقلم ارادہ کرتا ہے ان میں سے باز کی طرف نسبت کا فَيَنْدَفِعُ حَادَ الْوَحْمُ بِذِكْرِ كُلِّن تو دور ہو جاتا ہے یہ وَلَا وَحَمْ بِذِكْرِ كُلِّن وَأَجْمَعَ وَأَخَوَاتِهِ کُلُن کے لفظ جو ہے اسی طرح اجمعو وَأَخَوَاتِهِ اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی اَكْتَعُ أَبْتَعُ أَبْسَعُ وَغَرَى ان کے ذریعے وَكِلَاهُمَا اور اسی طرح وَسَلَا سَلَا سَتِهِمْ اور ان میں سے تین وَأَرْبَعَاتِهِمْ اور ان میں سے چار وَنَحْوِحَا اور اس جیسے لفظوں کے ذریعے اس جیسے لفظوں کے ذریعے کیا کر دیا جاتا ہے وہ جو افراد میں مجاز کا واہم تھا اس کو دور کر دیا جاتا ہے توجہ ہے اب یہاں دیکھو دو لفظ ورہ آگئے سَلَا سَتُهُمْ وَأَرْبَعَاتُهُمْ سَلَا سَتُهُمْ وَأَرْبَعَاتُهُمْ سَلَا سَتُهُمْ ان کے تین یعنی ان میں سے تین اربعَاتُهُمْ ان کے چار یعنی ان میں سے چار مثلا دیکھو بھئی میرے پاس وہ لوگ آئے جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے اور کتنے آئے تھے آٹھ میں سے صرف تین آئے تھے آٹھ میں سے تین آئے تھے اور مخاطب کو بھی پتا ہے کہ کتنے آئے تھے تین آئے تھے تو اب میں کہتا ہوں جَعَنِ الْقَوْمُ سَلَا سَتُهُمْ جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے آپ کو پتا ہے یا نہیں کتنے آئے تھے آپ کو پتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے الْقَوْمُ سے مراد تین ہیں آگے میں پھر لے آتا ہوں سلاستہم تو ایک چیز جو پہلے مفہوم ہو رہی تھی اسی دوبارہ لائے اس کو کیا کہتے ہیں تاقید تو یہ تاقید ہے اگر آپ کو پہلے سے پتا نہیں پھر یہ تاقید نہیں ہے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ تین افراد آئے تھے تو اب یہ تاقید بنے گی یہ کیا کرے گی تاقید بنے گی اگر آپ کو پہلے سے پتا ہی نہیں تھا اور میں کہتا ہوں جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے سلاستہم پھر تو یہ تاقید نہیں ہے تاقید تو کہتے ہیں ایک چیز جو پہلے آ چکی ہے اسی کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو تاقید یہ تب بنیں گے جب آپ کو پہلے سے عدد کا پتہ ہو یا مثلا میرے پاس چار آئے تھے میں آپ سے کہتا ہوں جانی القوم آپ کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں کی کتنے مراد ہیں سارے نہیں مراد چار مراد ہیں اور آگے اسی لفظ کو دوبارہ لے آتا ہوں اربعتہم جانی القوم اربعتہم میرے پاس وہ لوگ آئے تھے چار ان میں سے تو اس اربعتہم نے وہی معنی جو مخاطب کو پہلے سے پتا چل رہا تھا القوم سے اسی کو پکا کر دیا اور اگر مخاطب کو پہلے سے پتا نہ ہو تو پھر یہ بعض اوقات صفت بنتے ہیں اور بعض اوقات یہ حال بنتے ہیں یہی سلاسہ اور اربعہ حال بنتے ہیں تو یہ سلاسہم اربعتہم یہ بھی بطور تاقید کے لائے جاتے ہیں لیکن نہایت قلیل ہیں اور نیز یہ صرف تاقید کے لئے نہیں آتے یہ حال بھی بنتے ہیں کبھی کبار صفت بھی بنتے ہیں اسی لئے ان کو آگے ذکر نہیں کیا تاقید کے الفاظ آگے شمار کریں گے اور کیا کہیں گے کہ تاقید کے لئے عین بھی آتا ہے نفس بھی آتا ہے قلعہ اور قلطہ بھی آتے ہیں اور اسی طرح یہ ساری چیزیں آتی ہیں تاقید کے لئے لیکن اس کے اندر وہ سلاسہم اربعتہم ان کو وہ ذکر نہیں کرتے اربعتہم خمسہم ستتہم سبعتہم سمانیتہم توجہ ہے تو یہ آگے سارے عدد استعمال آگے والے عدد استعمال ہو سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں ذکر کیا سوال پیدا ہوتا ہے آگے اور الفاظ تاقید ذکر ہیں ان کو کیوں نہیں ذکر کیا میں نے وجہ بتلا دی کہ ایک تو یہ نہایت قلیل استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا یہ صرف تاقید کے لئے نہیں آتے یہ حال بھی بنتے ہیں اور یہ صفت بھی بنتے ہیں مررت بی نسوتن اربعین یہ اربعین کیا بن رہا ہے نسوتن کے لئے صفت بن رہا ہے تو یہ عدد صفت بھی بنتے ہیں اسی طرح یہ عدد حال بھی بنتے ہیں اور یہ عدد اسی طرح تاقید بھی بنتے ہیں اور تاقید میں یہ ضروری ہے کہ مخاطب کو پہلے سے پتا ہو تو اس لئے چونکہ یہ قلیل ہیں اور صرف تاقید کے ساتھ خاص نہیں اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا بات سمجھ میں آگئی کیا بات کی پھر کتاب پر آئیے کہ بساوقات فعل کی نسبت ایک چیز کی طرف کر دی جاتی ہے اور اس کے تمام افراد مراد نہیں ہوتے بلکہ بعض افراد مراد ہوتے ہیں تو لہذا اس وہم کو دور کرنے کے لئے اس وہم کو دور کرنے کے لئے یہ تاقید والے الفاظ استعمال کرتے ہیں جان القوم کلہم پتا چلا سارے آئے ہیں یا میں کہتا ہوں جان القوم السلاستہم ان میں سے تین آئے ہیں تو تاقید سے پتا چل جائے گا فَيَنْدَفِعُ هَذَ الْوَحْمُ بِذِكْرِ كُلِّنْ وَأَجْمَعَ وَأَخَوَاتِهِ تو یہ وَلَوَحَمْ دُور ہو جاتا ہے کلن اور اجمعو اور اس کے اخوات کے ذکر سے اسی طرح وَكِلَاهُمَا وَسَلَا سَتِهِمْ وَأَرْبَعَتِهِمْ وَنَحْوِهَا اور ان جیسے لفظوں سے فَهَادَا هُوَ الْغَرَزُ مِن جَمِعِ الْفَاظِ تَاقید تو یہی غرض ہوتی ہے تاقید کے تمام الفاظ سے تاقید کے الفاظ اسی غرض کے لئے لائے جاتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں فَهَادَا یہ جو ہم نے ذکر کر دیا حالت کو پکا کرتی ہے یا نسبت میں یا شمول میں یہی غرض ہوتی ہے من جمعِ الفاظِ تاقید تاقید کے تمام الفاظ سے یا وہ نسبت کے اندر مطبوک کی حالت کو پکا کریں گے یا شمول کے اندر مطبوک کی حالت کو پکا کریں گے تو معلوم ہوا تاریف جامع ہے تاریف کیا ہے؟ جامع ہے بھئی تاقید کے تمام الفاظ یہی فائدہ دیتے ہیں نا جو اوپر ذکر کر دیئے یا وہ نسبت میں پکا کریں گے یا شمول میں پکا کریں گے اور یہ جو سارے ہم نے لفظ ذکر کر دیئے کُلُنْ أَجْمَعُ قِلَاهُمَا سَلَاسَتِهِمْ أَرْبَعَاتِينَ یہ سارے بھی یہی فائدہ دیتے ہیں یا اسی لفظ کا تقرار ہوگا یا یہ ولے لفظ لائیں گے جو ہم نے ذکر کر دیئے تو معلوم ہوا تاقید کے جتنے افراد ہیں ان کی غرض یہی ہوتی ہے تو جب کہا اتاقید تابع یقرر امر المتبوع فی نسبتی او فی شمولی تو تاقید کے تمام افراد اس میں داخل ہو گئے ایک بھی فرد باہر نہ رہا کیونکہ سب کی یہی غرض ہوتی ہے یا تو وہ نسبت میں پکا کرتے ہیں یا شمول میں پکا کرتے ہیں تو تعریف جامع ہو گئی کیا ہو گئی جامع ہو گئی اب آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعریف مانع بھی ہے کوئی اور بھی اس کے اندر داخل نہیں کس طرح دیکھو ذرا تعریف پر نظر رکھو اوپر جو تعریف آئی تھی اتاقید تابعون تاقید ایسا تابع ہے جیسے ہی تابع کا لفظ کہا غیر تابع سارے اسم نکل گئے غیر تابع اب کتنے رہ گئے پانچ تابع پانچ ہیں اب باقی چار کو بھی نکالنا ہے جب کہا تو باقی چاروں بھی نکل گئے کس طرح نکلے دیکھو معطوف جو ہوتا ہے معطوف کس لیے آتا ہے کیا وہ معطوف ان علیہ کو پکا کرتا ہے یا معطوف ان علیہ سے مغائر ہوتا ہے معطوف تو مغائر ہوتا ہے وہ تو معطوف ان علیہ کو پکا نہیں کرتا تو لہذا معطوف بھی نکل گیا اس تعریف سے وہ اپنے مطبوع کی حالت کو پکا نہیں کرتا نہ نسبت میں اور نہ شمول میں اور بدل بھی نکل گیا جانی ازیدن اخو کا زیدن ہے مبدل منہو اور اخو کا کیا ہے بدل ہے اور بدل تو خود مقصود ہوتا ہے وہ اپنے مطبوع کو پکا کرنے کے لیے نہیں آتا تعقید تو اپنے مطبوع کو پکا کرنے کے لیے آتی ہے تعقید خود مقصود نہیں بلکہ اس کا مطبوع جو پہلے آیا ہے وہ مقصود ہوتا ہے تو بدل بھی نکل گیا کیونکہ بدل کے ذریعے اپنے مطبوع کو پکا کرنا مقصود نہیں ہاں بدل سے مطبوع پکا ضرور ہو رہا ہے کیونکہ جانی ازیدن اخو کا جو زید ہے وہی اخو کا وہی مخاطب کا بھائی بھی ہے تو زید کے بعد جب اخو کا کہا تو زید پکا ہو گیا یا نہیں لیکن یہ پکا زمنا ہوا ہے اصل میں یہ ارادہ اس کا نہیں ہوتا زید جو پکا ہوا ہے مطبوع جو پکا ہوا ہے بدل کے لانے سے بدل تو اصل میں خود مقصود ہے وہ مقبل کو کچھ پکا کرنے کے لیے نہیں لائے جاتا تو مقبل اگر پکا بھی ہو گیا تو وہ زمنا پکا ہوا ہے اصل مقصود یہ نہیں تھا لہذا یہ بدل بھی نکل گیا عطف بھی نکل گیا اور بدل بھی نکل گیا باقی کیا رہ گئے صفت اور عطف بیان صفت جانی زیدن العالم جانی زیدن تو دیکھو زیدن موصوف ہے اور العالم اس کی صفت اور آپ نے پڑا ہے نکرہ کے اندر صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور معرفہ میں صفت توضیح کا فائدہ دیتی ہے توضیح کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے تو دیکھو اس نے اپنے مطبوع کی وضاحت کر دی جانی زیدن العالم تو غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے جانی زیدن العالم زید کے اندر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور غیر عالم ہونے کا بھی لیکن آگے جب عالم صفت آگئی اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو کیا کر دیا ختم کر دیا پتا چلا کہ زید عالم ہے تو دیکھو اس نے زید کی توزح کر دی زید کی توزح کر دی اور جہاں انہی امیر المومنین امیر المومنین یہ امیر المومنین جو میں دوبارہ لیا تھا تاقید بھئی اس نے بھی امیر المومنین کی وضاحت کر دی تھی یا نہیں بتا چلا تھا امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہے کوئی سیکیٹری وغیرہ مراد نہیں تو تاقید بھی کیا کرتی ہے اپنے مطبوع کو پکا کرتی ہے یعنی اس کی وضاحت کر دیتی ہے تو صفت بھی تو بعض اوقات وضاحت کرتی ہے جیسے میں نے بیان کیا بات سمجھ میں آرہی ہے اشکال سمجھ میں آرہا ہے بدل بھی نکل گیا تعریف سے اور عطف بھی نکل گیا اب کس کو نکالنا ہے صفت اور عطف بیان کو صفت کو آپ نکال رہے ہیں لیکن صفت تو داخل ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے مطبوک کی وضاحت کر دیتی ہے جانی زیدن العالم العالم نے کیا کر دیا زید کی وضاحت کر دی تو اس کی حالت کو پکا کر دیا یا نہیں کہ زید کیا ہے عالم ہے تو اس نے وضاحت کر دی جیسے جانی امیر المومنین امیر المومنین اس ثانی امیر المومنین نے کیا فائدہ دیا پہلے امیر المومنین کی وضاحت کر دی کہ اسے وہی مراد ہے کوئی اور مراد نہیں تو لہذا صفت داخل ہو رہی ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو صفت اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے یہ بیعتبار وضا کے نہیں ہے یہ بیعتبار وضا کے نہیں ہے صفت کو اس معنیٰ کیلئے وضا نہیں کیا گیا موصوف کی وضاحت کرے صفت کو وضع اس لیے کیے گیا ہے آپ نے صفت کی تعریف پڑی تھی صفت کسے کہتے ہیں صفت ایسا مطبوع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے یہ العالم کا معنی کس میں پایا گیا زید کے اندر توجہ ہے تو صفت کس لیے وضع ہے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں پایا جائے تو صفت اصل میں تو اس معنی کے لیے وضع ہے لیکن کبھی کبار یہ توضیح کے لیے بھی آ جاتی ہے تو یہ باعتبار وضع کے نہیں ہے لہذا اگر کہیں پر صفت کی مشابہت تعقید سے آ جائے تو یہ کوئی نقصان دے نہیں کیونکہ اصل وضع کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے یہ استعمال کے اعتبار سے ایسا ہوا ہے اور اعتبار کس کا ہوتا ہے وضع کا ہوتا ہے استعمال کا اعتبار نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور آگے عطف بیان اس کو بھی نکالیں گے دیکھئے بھائی کتاب پر وہ بھی آگے صاحب جامع بیان کریں گے کہتے ہیں وَعِدَا عَرَفْتَ حَاظَا اور جب آپ نے یہ جان لیا کیا جان لیا تعریف کا جامع ہونا تعریف کا جامع ہونا ہم نے بتایا بھائی ادھر دیکھئے کہ تعقید وہ تعبع ہے جو کس لیے آتا ہے اپنے مطبوع کو پکا کرتا ہے کس چیز میں نسبت میں یا شمول میں اور تعقید کے سارے الفاظ یہی فائدہ دیتے ہیں تو جب یہ قیدیں لگا دیں تو سارے الفاظ داخل ہو گئے وہ بھی یہی فائدہ دیتے ہیں جب یہی فائدہ دیتے ہیں تو سارے اس میں داخل ہو گئے تو تعریف کیا ہوئی جامع ہو گئی اب مانع بھی ہونی چاہیے باقی طوابیں نکلنے بھی چاہیے آپ صرف اس کو بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَعِدَا عَرَفْتَ حَاظَا اور جب آپ نے یہ جان لیا یعنی تعریف کے جامع ہونے کو جان لیا فَنَقُولُ تو ہم نکال دیا اور عطف کو بھی نکال دیا اور بدل کو بھی نکال دیا عن حد تاقیدی کس سے تاقید کی تعریف سے بھی قول ہی اپنے اس قول کے ذریعے يُقَرِّرُ عَمْرَ الْمَتْبُوعِ کہ تاقید جو ہے اپنے مطبوع کو پکا کرتی ہے تو صفت بھی نکل گئی وہ اس لیے نہیں آتی عطف بھی نکل گیا وہ اس لیے نہیں آتا اور بدل بھی نکل گیا کہ وہ اس لیے نہیں آتا کہتے ہیں اَمَّا الْبَدَلُ وَالْعَتْفُ فَظَاهِرٌ جو ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کا نکلنا بھی اس قید کے ذریعے وَأَمَّا الصِّفَةُ باقی صفت صفت تو بعض صورتوں میں کیا کرتی ہے وضاحت کرتی ہے اپنے مطبوع کو ہی گویا پکا کر رہی ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا الصِّفَةُ فَلِأَنَّ وَزْعَهَا لِلْدَلَالَتِ عَلَى مَعْنًا فِي مَتْبُوعِهَا اس لیے کیونکہ صفت کی جو وضا ہے لِلدَلَالَتِ عَلَى مَعْنًا فِي مَتْبُوعِهَا کہ وہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جائے وَأَفَادَتُهَا تَوْزِحَ مَتْبُوعِهَا فِي بَعْضِ الْمَوَازِعِ اور اس صفت کا فائدہ دینا کس چیز کا فائدہ توزیح مَتْبُوعِهَا کہ یہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرے فی باز علم آوازعی باز جگہوں میں لَئِسَتْ بِالْوَزَعِ یہ وضا کے اعتبار سے نہیں صفت ایسے معنی کے لیے وضا ہے جو مطبوع میں پایا جائے بعض جگہ یہ اپنے مطبوع کی وضاحت کا بھی فائدہ دیتی ہے لیکن اس کے لیے یہ وضا نہیں یہ معنی ہے وَإِفَادَتْوهَا تَوْزِحَ مَتْبُوعِهَا اور اپنے مطبوع کی وضاحت کا جو فائدہ دینا ہے اس صفت کا وہ فی باز علم آوازعی باز جگہوں میں لَئِسَتْ بِالْوَزَعِ یہ وضا کے اعتبار سے نہیں ہے وَأَمَّا عَتْفُ الْبَيَانِ اب عطفِ بیان رہ گیا تھا وہ کیسے نکلے گا کہتے ہیں وَأَمَّا عَتْفُ الْبَيَانِ وَهُوَ لِتَوْزِحِ مَتْبُوعِهِ وہ تو اپنے مطبوع کی وضاحت کے لیے آتا ہے جہانی ابو حفظ عمرو ابو حفظ کہا آپ کو پتہ نہیں چلا کون مراد ہیں عمر نے آ کر اس کی کیا کر دی وضاحت تو عطفِ بیان تو آتا ہی وضاحت کے لیے ہے تو پھر یہ تو تاریخ سے نہیں نکر رہا تو آپ اس کو بھی بتلائیں گے وہ کیسے نکلے گا کہتے ہیں وَأَمَّا عَتْفُ الْبَيَانِ اور تو عطفِ بیان جو ہے وَهُوَ لِتَوْزِحِ مَتْبُوعِهِ وہ تو اپنے مطبوع کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے فَهُوَ يُقَرِّرُ عَمْرَ مَتْبُوعِهِ وَيُحَقِّقُهُ تو وہ عطفِ بیان جو ہے وہ اپنے مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے وَيُحَقِّقُهُ اور اس کو ثابت کرتا ہے تو یہ تو تعریف میں داخل ہو رہا ہے لیکن کہتے ہیں لَاكِنْ لَا فِي النِّسْبَتِ وَشُمُولِ لیکن وہ نسبت اور شمول میں پکا نہیں کرتا اور ہم نے تو کیا کہا تھا کہ تاقید ایسا تابع ہے جو نسبت یا شمول میں اپنے مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے اور عطفِ بیان صرف وضاحت کرتا ہے نسبت میں یا شمول میں اپنے مطبوع کو پکا نہیں کرتا تو فِي النِّسْبَتِ وَشُمُولِ کی خید کے ذریعے عطفِ بیان نکل گیا يُقَرِّرُ أَمْرَ الْمَتْبُوعِ اس کے ذریعے عطف بھی نکل گیا صفت بھی نکل گئی بدل بھی نکل گیا لیکن عطفِ بیان ابھی بھی باقی تھا کیونکہ وہ تو اپنے مطبوع کے معاملے کو پکا کرتا ہے لیکن جب آگے کہا فِي النِّسْبَتِ وَشُمُولِ کہ وہ پکا کس میں کرے نسبت میں یا شمول میں تو اب عطفِ بیان بھی نکل گیا کیونکہ وہ نسبت یا شمول میں پکا نہیں کرتا ویسے اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے تو کہتے ہیں فَهُوَ يُقَرِّرُ أَمْرَ مَتْبُوعِهِ وَيُحَقِّقُهُ تو عطفِ بیان جو ہے وہ اپنے مطبوع کی حالت کو پکا کرتا ہے وَيُحَقِّقُهُ اور اس کو ثابت کرتا ہے لیکن یاد رکھو یہ پکا اور ثابت کرنا جو ہے عطفِ بیان کا اپنے مطبوع کو پکا کرتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے پکا کرتا ہے لَا فِي نِسْبَتِ وَشُمُولِ نِسْبَتَ وَشُمُولِ کے اندر وہ اس کو پکا نہیں کرتا لَا فِي نِسْبَتِ وَشُمُولِ هَادَا حَاسِلُ مَا دَكَرَهُ الْمُسَنِّفُ فِي شَرْحِهِ یہ حاصل ہے اس کا جو ذکر کیا مُسَنِّف نے اپنی شعرہ میں صاحبِ کافیہ نے اپنی کافیہ کی جو شعرہ لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ تفصیل بیان کی اور اس کا حاصل یعنی خلاصہ میں نے ذکر کر دیا مختصر الفاظ میں اس کا حاصل میں نے یہاں ذکر کر دیا یہ اشارہ ہے کہ یہ جو تاقید کی تعریف کی گئی یہ قابلِ اتمنان نہیں ہے قابلِ اتمنان نہیں ہے کیونکہ عطفِ بیان اس سے نہیں نکل رہا اور بعض صورتوں میں صفت بھی نہیں نکل رہی تھی وہ بھی اس میں داخل ہو رہی تھی لیکن وہاں وضع کی قید کر کے نکال دیا اسی لئے مُسَنِّف کی طرف نسبت کر دی کہ حَذَا حَاسِلُ مَا دَكَرَهُ الْمُسَنِّفُ فِي شَرْحِهِ یہ حاصل ہے اس کا جس کو مُسَنِّف نے ذکر کیا ہے اپنی شعرہ میں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ